اسلام علیکم ویری گوڈ مورننگ ہم انتظار کرتے رہ جاتے ہیں ہلکی سی جو ہوا چلتی ہے بادل آتے ہیں ہم کہتے ہیں برس کے جائیں گے لیکن ایسا ہو نہیں رہا کچھ کچھ ہی علاقے ہیں جہاں پر اللہ کی رحمت زیادہ برس رہ گیا اللہ میاں تھوڑی سی رحمت یہاں پر میں دو تین روز سے اپنی والدہ سے کہہ رہی ہوں کہ پندرہ جون سے بارے میں نے کہا پندرہ جون آنے میں بھی سترہ دن ہے خدا کا خوف گاؤں کیا ہو گیا چلے اب اب سولہ دن رہ گے صرف سولہ دن رہ گے تو سولہ دن آپ لوگ ذرا انتظار کریں اور پری مونسون جو ہے وہ ہمیں مہر صاحب زادہ خان صاحب نے بتایا تھا جو کہ ڈی جی میٹ ہیں کہ جناب پندرہ جون سے جو ہے وہ پری مونسون کا آغاز ہو جائے گا کیونکہ آم جو ہیں وہ بھی اچھے اور میٹھے نہیں آرہے ہیں بڑے کسیلے کسیلے سے آم بارے ہیں کیونکہ جتنی مرضی دھوپ ہو ایسے میں آموں کو بارش کے پانی کا لگنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتے تو تب ہی ان کی جو مٹھا سے اس میں اضافہ ہو جاتے تو زیادہ جیوسی ہو جاتے تو لیے لیٹس ٹاک آباوٹ ویڈر کنڈیشن کہ کیا رہے گا موسم تو جناب میدانی لاکھوں میں شدید موسم گرم رہے گا خوش رہے گا ہائی تو ہم پہلی بتا چکے ٹھیک ہے لیکن ہمیشہ کی طرح گلگت بلکستان کشمیر میں پہاڑی لاکھوں میں جو ہے وہ بارش کے مکانہ جو ہے وہ کبھی بتایا جا رہے ہیں اچھا آج ہی پہ آج تو بتایا گے کہ بڑی تیز ہے بھائی بس میں نے اگلا ویکن بھی سوچ لیا ہے میں جار ہوں آپ نے سوچ نہیں لیا آپ اسے بتاتے ہیں سوچنے کے بعد کہ ہم گوئنگ ٹو کشمیر and I'm going to this place and I'm going to that place یار میں کیا رہا ہوں یہ گنمی بہت زیادہ ہے تو میں نے پھر سوچ لیا کہ میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں کشمیر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے ہفتے میرے ساتھ ہوا کہ موسم واقعی بڑا تیار ہوگی پھر تم مجھے بھی لے جو اگر میں بیزی نہ ہوئی تو پھر تم چلیں گے چلیں ڈان ہوگی جی پھر اگر زریاب is available تو زریاب کو بھی لے کر چلتے ہیں ایک دن مری اور اگلے دن مزفر آباد ٹھیک ہے چلے انشاءاللہ انشاءاللہ خیر رکھے انشاءاللہ اور آسان کرے ہم تو کشمیر اور کہیں اور چلے جائیں گے ہی لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی اور بھی ہے جو ٹرکی جا رہا ہے اور وہ اکیلا نہیں جا رہا جناب وہ اپنے ساتھ جو ہیں وہ اپنے ہوافت کے ہمراہ مہا پر جائیں گے وہ ہیں ہمارے وزرعظم جناب شہباز شریف صاحب جو کہ ٹرکی کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں آج بلکہ وہ روانہ ہو رہے ہیں اور دو جون کو ان کی واپسی ہے یہ تین روزہ ان کا سرکاری دورہ ہے جسے وہ کریں گے اور اپنا عہدہ اپنا منصب سمالنے کے پاس یہ ہمارے وزرعظم کا پہلا ٹرکی کا سرکاری دورہ ہے تیسرا یہ انٹرنیشنل بزٹ ہے ان کا ٹرکی کا یہ پہلا دورہ ہے اور رجب طیب عردوان پریزنٹ آف ٹرکی ہی وز دی فرسٹ ون جنہوں نے ایک عالمی رہنما کے طور پر وزرعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو ہدا سنبھالنے پر منصب سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی تھی وہ ٹیلی فانک رابطہ اور اب یہ ملاقات یا ملاقاتیں ہیں ان کے عزاز میں ڈینر بھی انہوں نے دینا ہے اور اور بہت سی اہم ملاقاتیں بھی ہیں چونکہ وفد کی ہمراہ جا رہے ہیں تو ایک تو ظاہر ہے وزیرعظم صاحب کی ملاقاتیں اور ایک جو پارک ٹرک جو بزنس ہمارا فورم ہے مزید تعاون درکار ہے چونکہ ٹرکی کی طرف سے یہ کہا بھی گیا ہے کہ وہ پاکستان کو ہر ممکن جو سپورٹ ہے وہ فراہم کریں گے جیس بھی لیول پر جیس بھی سیکٹر پر یہ مدد چاہیے وفاق وزیرعظم شریعت مرمانگ زیب صاحبہ نے بھی اس کی ڈیٹیلز کچھ شیئر کی تھی کہ کن کن شعبوں میں ہم اس تعاون کو آگے ہوتا دیکھیں گے اور ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور یہ پچھتر سالہ جو تاریخ ہے پچھتر سالہ دوستی کی جو تاریخ ہے پاکستان اور ٹرکی کی یہ اس کی ایک سمجھیں کے سیلیبریشن ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وزیٹ کی صورت میں بلکل اور اس وزیٹ سے متعلق مزید معلومات اور اس وزیٹ کے آنے والے دنوں میں کیا فوائد کیا سمبراد پاکستان کو مل سکتے ہیں اس پر بات کر رہتے ہیں فارمر ایمبیسیڈر ہیں جمیل احمد خان صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کے اسلام علیکم جمیل صاحب کیسے ہیں آپ جی صبح میں خیر جمیل صاحب آپ کو میری آواز آ رہیے جی لاؤڈ انڈ کلیر آپ کی آواز مجھے بلکل کلیر آ رہی ہے سمیکر کا آڈیو لیول اگر آپ لوگ دیکھنے تاکہ میں سوال ذرا ان سے لے سکوں جمیل احمد خان صاحب وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا ویسے تو یوں یہ تیسرا جو ہے وہ غیر ملکی دورہ ہے لیکن ٹرکی وہ اپنے بطور وزیراعظم پہلی بار جا رہے ہیں جس وقت وہ وزیراعظم پنجاب کے منصب پر فائز تھے اس وقت بھی انہوں نے ٹرکی کے ساتھ مل کر لاہور کے لیے بلخصوص پنجاب کے لیے بہت سارے منصوبے جو ہیں ان کا پلان جو ہے وہ ترطیب دیا تھا کیا لگ رہا ہے آپ کو خارجی سطح پڑھا کے دیکھا جائے بوشی اتبار سے دیکھا جائے تو اس دورے کی سگنیفیکنس اس کی امپورٹنس جی بالکل پہلے تو یہ بتایا جائے بتانا ضروری ہے کہ جب میاں شہباز شریف صاحب چیپ نیسٹر تھے تو میں اس وقت یوئی میں سفیب تھا اور جب بھی وہ ترکی جاتے تھے تو یوئی سے ہوتے ہوئے جاتے تھے اور تقریباً پین سنٹے کا ان کا موقع ہوتا تھا اس دوران میں مجھے کافی موقع ملتا تھا کہ وہ جس مقصد کیلئے جاتے تھے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا اور مزید وہ بریو مجھ سے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تقریباً آٹھ یا نو کے قریب ان کے دورے جب وہ جاتے تھے تو میں تین ساڑھے تین گھنٹہ ہمیشہ ان کے ساتھ اور وہ بہت سارے پروجیکٹس لے کے جاتے تھے اور اس کے نتیجے میں جو ان کی انگیجمنٹ تھی اور اس نتیجے میں جو ایف ڈی آئی پاکستان میں اس وقت آئی خاص طور پر کیونکہ وہ چیپ نیسٹر پنجاب کے تھے تو اس لیے پنجاب میں زیادہ ایف ڈی آئی وہاں اور انبیسمنٹ بھی زیادہ ہوئی کبنیاں بھی زیادہ آئیں وہاں تو اب امید یہی ہے کیونکہ یہ اوفیشل ڈریپ ہے اور ایک بہت ہائی پاور یہ ڈیلیگیشن ہے جو وہاں جا رہا ہے وہاں ادھر بی ٹو بی بھی ہوگا گورنٹ لیول پر بھی ساری ملاقاتیں ہوں گی اور ٹرکی کا قلیدی اہمیت جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ناظرین تک جائے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایف ڈی اے جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ٹرکی کے ساتھ پینڈنگ ہے بہت عرصے سے اور خاص طور پر پچھلے تین سالوں میں کوئی میٹنگ یا کوئی اس پر پیشرفت نہیں ہوئی فری ٹریڈ ایگریمنٹ اگر ٹرکی کے ساتھ ہمارا ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا جو والیوم ہے ٹرکی کے ساتھ ٹریڈ کا وہ بہت کام ہے ہم دوزار بیس میں ان سے صرف تین سو چورانوے ملین ڈالر کی ہم نے ایکسپورٹ کیے ٹرکی کو اور ٹرکی نے ہمارے ملک میں بھیجا ہے جو ایکسپورٹ کیے وہ چھے سو تیس ملین جبکہ ہمارے پاس بلین آف ڈالر کی ہمارے پاس گنجائش ہے ایک حد تک ہم گئے کے نائن ہنڈیڈ ملین تک اب ہم یہ آ جاتے ہیں کہ اس کا قلیدی ہمیں تجار کی لحاظ سے اور بین الاقوامی جو اس وقت سیاست چل رہی ہے جیو پولٹیکل سیاست چل رہی ہے یہ دو رخ اس کے بڑے اہم ہیں اور یہ دونوں رخ سمہا ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی بھی رکھتے ہیں تو پہلے آ جاتے ہیں ہم کہ ہمارے ٹریڈ اور ہماری انویسمنٹ کے لحاظ سے ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں کافی مفید ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے یہ اور یہ پہلے ہی بات ہی ہے پریزیڈنٹ ٹرکی کے ان کے ساتھ ہمارے اب جو پرائم نیسٹر ہے شہباز شریف جب وہ چیف نیسٹر تھے اس وقت سے ان کے بہت بہترین تعلقات تھے پرسن ٹو پرسن اچھا میں یہاں پہ ہی سوال لینا چاہ رہی ہوں آپ نے کہا ہے کہ ٹریڈ انویسمنٹ کے حوالے سے یہ جو دورہ ہے کارگر ثابت ہو سکتا ہے ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ امپورٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے اور اگر ہم لگ بی ٹو بی بزنس کی طرف بھی جاتے ہیں اور ٹریڈز کی بھی اس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر امپورٹ پر اگر پابندی ہے تو پھر ایک سپورٹ پر بھی قویسٹن تو آئے گا جیہا بلکل قویسٹن آئے گا اور اسی لیے سب سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے ایپ ٹی اے کا اگر ہمارا ہو جائے جس کے ہم چار سیشن کر چکے ہیں اور بدقسمتی سے پہتے تھے چار ساروں میں اس کا کوئی سیشن نہیں ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئی لیول اسٹیٹیجیک کوپریشن کاؤنسل بنی ہوئی ہے اور وہ اسی زمانے میں جب چباز شریف وہاں آتے جاتے تھے اس زمانے میں یہ بنی تھی اور اس نے کافی اس سے پلیدی کام دیا جا سکتا ہے اگر ایپ ٹی اے کی پیش رکھوئی تو اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ٹرکی ایک ہے اس کا کسٹم یونین کا میمبر ہے کسٹم یونین کیا ہے جو یورپین کمیشن ہے اس کے ساتھ ٹرکی کا معاہدہ ہے معاہدہ تو 63 میں ہوا لیکن وہ فائنل 1996 میں ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرکی میں اگر کوئی سامان جاتا ہے تو وہ پورے یورپین یونین کے کنٹریز میں بھی جا سکتا ہے اس میں تھوڑی سی نشیب اوپراز ہیں اس کو ایران اوٹ کیا جا سکتا ہے جس کا کہ فائدہ پاکستان اگر وہ پری ٹریڈ ایگریمنٹ کر لے تو وہ کسٹم یونین جو معاہدہ ٹرکی کا یورپین یونین یا یورپین کمیشن سے ہے اس کے تحت یہ بہت بڑا پیدا ہو جائے گا ہمیں اور اس پہ مجھے کوئی امید ہے کہ اب اگر یہ جس طرح پریم نیسٹر معلوم ہوتا ہے کہ متحرک ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اگر میں نے جیسے اپنے تجربے سے بتایا کہ جب چیف نیسٹر تھے تو کتنے متحرک تھے ٹرکی کے حوالے سے تو اس حوالے سے محسوس ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اب آ جاتی ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو جیو پولٹیکل منظر نامہ ہے جیو پولٹیکل منظر نامہ اس سے بھی اہم ہے ٹرکی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے اور پاکستانیوں کی ٹرکی کے شہریوں کے قدر و منزلت ہے ان کے دل میں وہ میں نے دنیا کے بہت ساری ممالک میں کارہائی اپنے انجام دیئے اپنے پرس کی اس میں میں جاتا رہا ہوں اور کام کرتا رہا ہوں مختلف ممالک میں اور میں نے دیکھا ہے کہ ٹرکی کے براد پاکستان کے لیے خاص نرم گوشہ رکھتے ہیں بلکل ہی سر تبیتو ہے ٹرم ٹرم استعمال ہوتی ہے کارڈیسلر یعنی برادرز ٹرکیس لینگویج موری کہا جاتا ہے پاکستان ٹرکی بھائی بھائی یہ بڑی خوبصور ٹرم ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے سر یہ آپ نے انویسٹمنٹ کی بات بھی کی آپ نے ٹریڈ کی بات بھی کی آپ نے جو ہمارا ایک پوٹینشل ہے ذکر اس کا بھی کیا اور جتنی ہماری ہم انتوزیسٹ ہیں ان ریلیشنشپس کو لے کے ذکر اس کا بھی سر کیا آپ سمجھتے ہیں دو ہزار سولہ اگر میں حوالہ دوں تو دو ہزار سولہ کو ایک نیا لیول ہم نے دیکھا ہے پاکستان اور ٹرکی کے درمیان ریلیشنشپس کو وسط دینے کے حوالے سے اس وقت بھی گورنمنٹ پی ایم ایل این کی دو ہزار سولہ کے بعد اب دو ہزار بائیس آپ کو لگتا ہے کہ ہم واقعی ایک مزید نیا لیول بھی دیکھیں گے پلاس پاکستان اور ٹرکی کے درمیان جب ہم مختلف سیکٹرز میں سپورٹ کی بات کرتے ہیں ہم نے سنا تصر ٹرین بھی چلے گی پاکستان ٹرکی کے درمیان فریڈ ٹرین ہو یا پھر مسافر بردار ٹرین بھی ہو یہ کتنا اہم ہے اور کیا اس میں بھی ہمیں کوئی مزید اپ ڈیٹس مل سکتی ہیں آنے والے دنوں میں بلخصوص اس وزٹ کے تناظر میں پوچھ رہا ہوں یہ ٹرین تو نہیں نہیں چاہیے ٹرین چلی پھر رکی پھر چلی پھر رکی اور یہ تو آرسٹیڈی کی حوالے سے چل رہا ہے اور اس سے ہمارے نہ صرف ٹرین میں پیدا ہوگا لیکن اس سے ہمارے اس پورے ایریا کی کنیکٹیوٹی ہو جائے گی اب آپ نے یہ ذکر کر ہی دیا ہے تو اس کو مجھے کنیکٹ کرنا پڑے گا ایسی ایو سے شنگائی کو آپریشن آرگنائزیشن جس کا مطلب ہی کنیکٹیوٹی کی ہے اور ایسی ایو سے جس کا مطلب ہی کنیکٹیوٹی ہے تو ٹرکی شامل ہو جاتا ہے اس کنیکٹیوٹی میں بھی اور جو آرٹومیٹکلی سی پیک کے طرف لے جاتا ہے تو یہ ایک اتنا ضروری معاملہ ہے اور جس کی کہ مجھے اور باقی میں سمجھ کہ ٹرکی اور پاکستان میں رہنے والوں کو امید ہونی چاہیے کہ ٹرین بھی چل پڑے گی جہاں سے یورپ اور اس سے آگے تک اگر یہ ٹرین چل پڑے اور اس کے ساتھ ساتھ پیپل ٹو پیپل جو ابھی ہم اتنا فارن ایکچینج آیا کر رہے ہیں اس سے سے دو اور چیزیں بھی ہو جاتی ہیں ایک زیادہ گیٹوئی تو یورپ بھی ہے اور ایک سینٹریلیشن کنٹیس کہ ایس نوٹ ایباوٹ ٹرکی اور پاکستان اونلی ایٹس ایران ایراک ایس بہت زیادہ اپنے خود ذکر چائنا کا بھی کر دیا تو یہ ساری کنیکٹیوٹی ہمیں نظر آتی ہے ریجنل کوپریشن نظر آتی ہے سٹرینٹھ نظر آتی ہے ریجنل جہاں یہ دوزار سولہ میں اسی لیے ہائی لیول اسٹریٹیجک کوپریشن کانسل بنی تھی مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ اسی میٹنگ میں جب آپ جوائنٹ کمیونکی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہائی لیول اسٹریٹیجک کوپریشن کانسل یہ دوبارہ فال ہو جائے گی اور اس کے فعالیت کے بعد یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس میں ایک بہتر پیش رفت ہمیں ہونی چاہیے لیکن اس پہ اگر اس پہ ایک اور لیئر اس کی ایک اور تحت دیکھنے آپ اس دورے کی تو وہ ہے اس وقت جیو پولیٹیکل منظر نامہ اور جیو پولیٹیکل منظر نامے میں ٹرکی اس وقت بہترین چیمپئن من کے اوبر رہا ہے بیچ میں کچھ ٹرکی کو پرابلمز ہوئی تھی لیکن اس پرابلمز کو اور اس اپنے ریلیشنز کو ٹرکی نے بہتر کر لیا اور وہ کیا ہوئی تھی کہ ازرائیل کو ٹرکی نے سب سے پہلا ملک تھا جس نے تصمیم کیا تھا بہت دہائیاں پہلے اور اس کے بعد ان کی دس سال تک دوبارہ ان کے تعلقات پراب ہوئے اور خاص طور پر جب یورسلم میں ان کا کیپٹل شپ ہوا اقوام متحدہ کے سیٹوری کاؤنسل کے ریزوروشن کے خلاف تو ٹرکی نے سب سے بڑا سٹیڈ لیا تھا اور اس کے بعد مزید کچھ باتیں تھیں اب دوبارہ وہ ریزیوم ہو گیا ہے جب ابراہم اکارڈ ہوا ہے یہ بہت اسٹریٹیجک لیول کی جو میں آپ کو پوائنٹس دے رہا ہوں تو جب ابراہم اکارڈ ہوا تو طیب اور گان صاحب نے دوبارہ اپنے فارن پالیسی کو ریپوزیشننگ کر کے قطر کی اور سعودی عرب کی بھی انہوں نے میڈییشن کی اور اس کے ساتھ ساتھ آرمینیا ازربائنج کی اجان کی میڈییشن کی اور اس کے ساتھ ساتھ اب یوکرین میں یوکرین کے حوالے سے بھی فعال ہے ٹرکی تو جیو پولٹیکل منظر نامے میں ٹرکی کی اہمیت نیٹو کا تو میبر ہے یہ ہے وہ اس کی اہمیت اس لحاظ سے مزید بڑھتی جاری ہے اور سب سے اہمیت کی حامل جو بات ہے وہ ہے ٹرکی نے کشمیر پر بابانگے درہ کشمیر ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ یہاں پر اگر دیکھیں جنے تو ٹرکی کی جو اہمیت ہے کا حال یا بیان سامنے آئے اسرائیل کے حوالے سے بھی جو دو دن پہری سٹیٹمنٹ منظر عام پر آ رہی تھی اس سے بھی آپ واضح طور پر واقف ہیں سٹینڈنگ کہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ اس کی اور ایسے میں اگر سالسی یا پیویوں کہہ رہی جائے کہ معاملات کی بہتری کا کردار یا کچھ سجیشنز جی سامنے آ سکتی ہیں تو ٹرکی اور پاکستان کی ریلیچنشپ نا صرف یہ کہ دو برادرانہ تعلقات ہیں بلکہ شخصیات کا بھی خاصا ایک رول ایک امپورٹنس ہوتی ہے تو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں دو شخصیات کی امپورٹنس کو اسی شخصیات کی وجہ سے جو میں نے آپ کو کچھ نکاب دیئے اور جو کچھ اس وقت میں نے آپ کو اشارے دیئے وہ یہی اسی شخصی شخصی ہم آہنگی جو ہے وہ ملکی ہم آہنگی کے طرف ایک راستہ ہموار کر دیئی ہے اور میں نے کیونکہ اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں اس لحاظ سے یہ بات درست ہے کہ اس میں بھی استحقام آئے گا اور آنا چاہیے ایک قدرتی عمر ہے لیکن آپ نے بتایا جیو پلٹیکل جو سیچویشن کا منظرنامہ ہے میں نے پیش کیا اور اس پہ آپ نے ایک اور نکتہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ جب یہ دو ممالک جو مسلم امہ کے سب سے اہمیت کے ممالک ہیں سب سے طاقتور ملک ہیں اور پاکستان تو انہی کے لحبت بھی ہے اور اوائی سی کے یہ دو ممالک سب سے ملٹری کے لحاظ سے اہمیت کے لحاظ سے اور ان کی جیو پلٹیکل منظرنامہ ان کی حیثیت کے لحاظ سے یہ دو ممالک ایک اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ دنیا اگر یہ دونوں ممالک کی اہمگی بڑھ جائے اور ویسے بھی ہم ملٹری کوپریشن میں بھی ہیں ہم ان کے ساتھ کافی معاملات میں ملٹری ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جمیر عمد صاحب سابق سفید شکریہ سر ساتھ موجود تھے آپ اور اس اہم دورت سے مطالق ہم سے گفتگو کر رہے تھے اپنا انیالیسز پیش کر رہے تھے ظاہرہ ہم سب اس امید کے ساتھ کریں کہ کچھ سیکٹرز کا تو ہم سنتے آئے ہیں لیکن کچھ اور سیکٹرز جس سے مطالق ہم انشاءاللہ ان میٹنگز کے بعد وزٹ کے بعد ہم جان پائیں گے کہ جہاں پر تعاون جو ہے وہ ہو رہا ہے ایک بات جو ذریعب آپ نے کی بالخصوص آخر میں جو اسرائیل سے مطالق چند خبریں دو دن سے زیرہ گردش تھی تو اس کا ذکر ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں ذرا تھوڑا ڈیٹیل سے یہ سچ کے پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ کچھ جھوٹی خبریں سامنے آ جاتی ہیں کچھ فیک نیوز سامنے آتی ہے پروپاگینڈا کیا جاتا ہے کہ وفت آیا تھا ملاقات ہوئی تھی کوئی تسلیم کرنے والی باتیں تو جناب ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہم بات کریں ایک بے پنیاد خبر کی اور اس کی ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر رہے ہیں کہ وفاقی وزیر عیسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین پر ہمارا موقف واضح ہے اور پاکستان اسرائیل کو نہ تسلیم کرتا تھا نہ تسلیم کرتا ہے اور نہ تسلیم کرے گا یہ پالسی ہماری واضح ہے بلکل اور جہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ وفاقی وزیر عیسن اقبال صاحب نے اس ماملے کی تردید کی ہے وہیں پر وزارت خارجوں کی طرف سے بھی ترجمان دفتر خارجوں کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں واضح طور پر نے بتا دیا گیا ہے کہ کسی بھی پاکستانی وفت کی دورہ اسرائیل کی ہم تردید کرتے ہیں جبکہ ایوان ایبالا نے فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے غیر قادونی قبضے اور فلسطینیوں پر جاری مظالم کے خلاف قراردات کو منظور کر لیا ہے یہ خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر اس لے کر رہے ہیں کیونکہ سچ کے پاکستان میں کچھ ایسے فیکس ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ہر زبان زدہ عام ہوتے ہیں معاملات لیکن اس کی حقائق یا اس کی سچائی آپ تک نہیں پہنچ پاتی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو معاملات ہیں یہ نہ صرف ہر ایک پاکستانی تک جانے چاہیے بلکیوں کہ لیے جو کہ پاکستان کی جو اس وقت اپنے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں ان پر کوئی آنچ نہ آئے تو ایسے میں ان سٹیٹمنٹس کی ان وضاحتوں کی ان تفصیل کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ مرانا بہت ضروری ہو چکا تھا آگے بڑھتے ہیں آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ کے حوالے سے بتاتے ہیں خبر کچھ آج کی دن کی مناسبت کی حوالے سے وہ یہ کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں تمباکو جو ہے اس سے پرہیز کا جو دن ہے وہ عالمی دن منایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے تمباکو نوشی سے دور رہ سکتے ہیں تو انصداد تمباکو نوشی کے انوان سے آج جو دن ہے وہ سلیبریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں اور عالمی ادارہ سہت کے ذرے احتمام اس دن کو منانے کے لیے تمباکو نوشی کی تمام اقسام گھنٹے استناف کر لیں گے لیکن اس حوالے سے کرنا چاہیے عالمی طور پر بلکل کرنا چاہیے استناف کیونکہ ظاہر ہے ایک دن اگر آپ عالمی طور پر استناف کریں گے تو آپ دنیا کو بچا رہے ہیں اپنی صحت کے حوالے سے کچھ بہتری آپ لے کر رہے ہیں اس پر ریپورٹ ہے ہمارے پاس ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں سیکرٹ نوشی منشیات میں سب سے سستا اور آسانی سے مل جانے والا نشاہ ہے دنیا پھر میں ایک عرب سے زائد افراد تباکو نوشی کا استعمال کرتے ہیں ہر سال اربو روپیہ سیکرٹ کے دھوئے کی نظر ہو جاتا ہے عالمی دارہ صحت کے اداد و شمار کے مطابق ہر سال ساٹھ سے ستر لاکھ افراد تباکو نوشی سے ہونے والی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر جاتے ہیں جن میں سے چھے لاکھ سے زائد افراد خود تباکو نوشی نہیں کرتے بلکہ ماحول میں موجود ہونے کے سبب اس کے دھوئے کا شکار ہو جاتے ہیں طبی ماہرین کے مطابق دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ پھیپڑے سانس اور مو سمیت کئی کینسر صرف سیکرٹ نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں عداد و شمار کے مطابق دو کروڑ نوے لاکھ سے زائد پاکستانی سلانہ عرب و روپیہ سگرٹ کے دھوئے کی نظر کر دیتے ہیں نوجوان نسل کو سگرٹ نوشی سے محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان نے قانون برائے انصدادے سگرٹ نوشی دو ہزار سترہ کے تحت عوامی جگہوں بسوں تفریحی مقامات اور دفتروں میں سگرٹ نوشی منع کر رکھی ہے WHO کے مطابق دنیا بھر میں 49 فیصد مرد اور 9 فیصد خواتین تماکو نوشی کرتی ہیں ماہری نے سہت کا کہنا ہے سہت مند معاشرے کے لیے تماکو نوشی کل نہیں آج ہی ترف کیجئے یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی آگے بڑھیں گے ایک اور معاملہ ڈسکس کرتے ہیں جس پلٹیکل سیچویشن ہے جس میں ادم برداشت کا محال دیکھتے ہیں انٹالرنس ہی انٹالرنس ہمیں نظر آتی ہے ایسے میں ایک خوبصورت مثال قائم کی ہے پی ملن کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ نے اور کل جو انہوں نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے پی ٹی آئی رہنما شفقت محمود صاحب کی طبیعت کی جو ناسازی ہے جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ اسپتال داخل ہیں طبیعت ناساز ہے تو انہوں نے ان کو دعائیں دی انہوں نے کہا اللہ جلد صحتیاب کرے تو یہ جو ایک ہمیں سوشل میڈیا پر بالخصوص یہ نظر آتا ہے نا کہ رہنماوں سے ایک دوسرے کی آیادت کرنا رہنماوں کی طرف سے ایک دوسرے کو اس طرح کے تحنیدی پیغامات دینا ٹھیک ہے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوتے ہیں رہیں گے لیکن وہ سائٹ تو آپ ضرور ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں اور یہی کل کی ہے مریم نواز صاحبہ نے تو ایک بیوٹیفل ایگزامپل سیٹ پہ مریم نواز صاحبہ اور اس پر خاصہ ان کو سراحہ بھی جا رہے چلیں یہ تو ہم نے بات کر لی ٹالرنس اب سیلیبریشن خبر ہے جی کہ پاکستان میں انٹرناسیل فکٹ کی بحالی اور خدمات پر ستارے پاکستان کے ایوارڈ سے انہیں نوازہ کیا ہے یوں تو اس ستارے پاکستان کے ایوارڈ کا اعلان جو ہے وہ کچھ روز پہلے کیا جا چکا تھا لیکن اب بقاعدہ دور پر یہ جو اعزاز ہے ان کے گھر انہیں موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے پاکستانی لباس شلوار کمیز زیبتن کیا اور اس ستارے کو اس اعزاز کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور یہ جو پکچر ہے جو کہ ان کے ٹوٹر ہینل سے شیئر کی گئی ہے وہ ہم اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ دیفینیٹلی کھیل ہو موسیقی ہو ثقافت کے جو چند پہلو ہیں انہیں امن کا سفیر مانا جاتا رہے امن کا سفیر اس لقے بنتے ہیں کہ جب کھیل سے جو معاملات ہیں وہ کھلاریوں کے ہاتھ میں جاتے ہیں اور پھر یہ کھلاری نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اس کے جو امن کے دائی ہو جاتے ہیں اس کے امباسیڈر ہو جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اچھو اگر بے اس ملک کا سفر کر رہا ہوں یعنی یہاں کے لوگ اگر مجھے چاہتے ہیں تو ان کا رہنا سواہنا ان کا اوڑنا بچھونا یا پھر ان کی شخصیت کے جو positive پہلو ہے وہ کیسے ہیں اور یوں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک دوسرے کے درمیان جو نفرتیں ہیں وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں بلکل چلیں ایک چھوٹے سی بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین ہم نے آج بات کرنی ہے کہ diagnosis میں پاکستان اور کتنا آگے بڑھ رہا ہے we do have that potential کس طرح سے ہم نے اس کو utilize کیا کیسے ہم آگے بڑھیں ہیں اس پر کریں گے بات لیکن بریک کے بعد بڑھ رہی ہے گرمی احتیاط ہے لازمی ہیٹ سٹوک کے مزیر اساس سے بچاؤں کیلئے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں باہر نکلتے وقت سر کو ڈھاپیں پانی بار بار پھئیں اور کول ڈرنک سے اجتناب کریں ایک کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں کھلے ہلکی رنگ کے کپڑے پہنیں تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول شکنجبین پیئیں طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھیٹے ماریں یا پٹیاں کریں طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں حکومت پاکستان موسیقی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ موسیقی ویلکم بک آفتر بریک جس طرح میں نے ذکر کیا تو بریک پر جانے سے پہلے کہ آج ہم ڈیاغنوسیز میں جو ایک اور سٹپ لیا ہے اس کی بات کریں گے اور وہ سٹپ یہ ہے کہ ٹوٹل آٹومیشن لیبورٹری اس میں ہوتا کیا ہے سن کے لگتا ہے شاید انسانی مداخلت صفر ہے کیا واقعی ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے تین روز پہلے اسلام آباد میں ایک زبردہ سے سٹپ لیا گیا اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ ہائی ڈیگنٹریز موجود تھیں سویس انبیسٹر وہاں پر موجود تھے انہوں نے اناگریشن کی اس کو ذرا سمجھتے بھی ہیں کتنی اس سے آسانی اور سہولت آئے گی کیا یہ مہنگا ہوا تشخیص کا عمل یا کہ سستا ہوا آسان ہوا یا کہ تھوڑا سا اور پیچیدہ ہوا کچھ ٹیکنکل ٹرمز بھی ہیں وہ بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے ناٹ می افکورس دی گیسٹ وی ہاف ڈاکٹر رزوان اپل صاحب نے جوائن کیا ہے ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ دی والیکم اسلام کیا حال ہیں سب سے بہلے تو یہ مبارک باد بھی اور تھوڑا سا آسان گے کے بتائیں سر یہ ٹوٹل لاب آٹومیشن ٹی ایل اے ہے کیا دیکھیں تھوڑا سا لیبارٹری کا ایک کافی لوگوں کو پتہ ہے لیبارٹری میں ہم سیمپل دیتے ہیں بلیڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور رپورٹ ہمارے پاس آتی ہے اور ایز پریٹیسنگ فیزیشن میں خود پلمنالوجس نوں فیزیشن مجھے پتہ ہے کہ کتنا ہم ڈاکٹرز کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھی رپورٹ آئے اور جلدی آئے بلکل ٹھیک تو اس زمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیبارٹری کا مزید بہتر ہونا اور جو اس میں بیسٹ لیول ہو سکتا ہے نا ٹھیک that is ڈی ایل اے ٹوٹل لاب آٹومیشن ٹوٹل لاب آٹومیشن کا مگر اردو میں یہ سمجھے کہ مکمل خودکار لیبارٹری ٹھیک جس میں ہر چیز آٹومیشن پہ ہو رہا ہوگا ہر چیز رولز آن ریگولیشن پہ روبارٹکس اور یا الیکٹرونکس مشینے کر رہی ہوں گی مطلب ہیومن انٹریکشن سوری اس میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ کہیں پر انسانی ہاتھ جو ہے وہ اس میں استعمال ہو رہا ہو دیکھیں انسانی سپرویجن ہوگی ہاتھ استعمال کام ہو رہا ہوگا ٹھیک سپرویجن کے باہر تو کوئی چیز انسانی چل نہیں سکتی اور اس میں یہ ہے کہ اس میں ہیومن انٹریکشن کام ہونے سے غلطی کے امکانات کام ہو جاتے ہیں سپیڈ بڑھ جاتی ہے کوالٹی بڑھ جاتی ہے تو یہ اس میں ٹوٹل ایب آٹومیشن کا میں تھوڑا سا آگے ایکسپلین کروں نا تو آپ ساتھ ایزیلی سمجھیں گے کہ کیا جب ہم بلیٹ سمپل لے لیتے ہیں اس سے لے کے انیلائزر پہ پہنچنے تک جس میں مشین نے ٹیسٹ پر فارم کرنا ہے اور اس سے آگے ایک اچھی لیبارٹری میں بھی سمپل لیا سمپل لینے کے بعد اس کو ٹیوب میں رکھا ٹیوب سے پھر اس کو سٹوریج کے ذریعے لیبارٹری تک پہنچایا لیبارٹری میں پہنچانے سے پہلے سٹپ سنٹریفیوج کرنا نہیں کرنا جو اگر اس کی ضرورت سمپل کی پھر اس کو انیلائزر میں پرفارم کرنا اور ہیومن ہینڈز پرفارم کر رہے ہوتی ہیں مشین کو بھی کروا رہے ہوتی ہیں وہاں پہ غلطی کا امکان ہو سکتا ہے حالانکہ اچھی سے اچھی لیب بھی اچھے سے اچھا ایکسپرٹ آدمی بھی still there is a human limitation اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے تو اس چیز سے یہ total lab automation عالمش ازاد ہو جاتا ہے تو صرف وہ جو غلطے کا امکان ہے اس کے نقصان کتنی بڑی صورت میں ملتے ہیں جو کہ اب بالکل کم ہو جائیں گے صفر ہو جائیں گے دیکھیں صفر کا لفظ تو کبھی ہم نہیں کہتے ہیں اس کو منیمم پرمیسیبل لیول پہ لی جاتے ہیں کہ جتنا کم سے کم اگر ایک ہزار میں سے ایک غلطی ہو نہیں تھی تو اب دس ہزار میں سے ہوئی ہیں دس ہزار میں ہو نہیں تو ایک لاکھ ہے اب total lab automation میں جب سیمپل لیں گے اس نے خود لے کے ادھر پہنچانا ہے اس نے خود centrifuge کرنا ہے اس کے پر بارکورڈ لگے ہونے ہیں تو اس کو ہم پری انیلیٹک حصہ کہتے ہیں یعنی کہ انیلیسیس سے پہلے اب انیلیسیس سے پہلے جتنے سٹیپس ہیں یوشلی غلطی ہیں اس میں ہوتی ہیں کہ لوڈ زیادہ آیا تو کئی بارکورڈ غلط آ گیا یا سواپ ہو گیا سمپل یا بارکورڈ لگاتی ہر لیب تو نہیں بارکورڈ لگاتی اچھی لیب لگاتی ہیں وہ بھی ہر کوئی نہیں تو وہ جو غلطی ہونے کا امکان ہوتا ہے پری انیلیٹک میں زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد سمپل پہنچانے تک کول چین ہوئی نہ ہوئی یا اس میں سمپل انیڈوکیٹ تھا اس کو اس رام دیکھ نہیں سکے جانے سے پہلے تو یہ سارے سٹیپس اب ربوٹکس اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل لیب آتمیشن کا فائدہ ہے اور اٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی رول ہے اس میں کافی زیادہ دیکھیں اٹیفیشل انٹیلیجنس تو میڈیسن کے ہر فیڈ میں اب آ چکے ٹھیک ہے اٹیفیشل انٹیلیجنس بسیکلی کیا ہے ہم نے اپنے کچھ رولز اور ریگولیشنز سوفٹر الگوریدمز کے ذریعے ڈپلائے کرانے ہوتے ہیں اور اسی سے پھر ہم جو ڈیٹا نکال رہے ہوتے ہیں چاہے وہ لیب میں ہو یا ایمیجنگ میں بھی اگر ہو تو وہاں پہ ہوتا ہے تو اس میں بھی آٹیفیشل انٹیلیجنس کا کافی رول ہے اس میں کچھ ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب ہم سیمپل لیب میں پہنچ جاتا ہے تو آپ اس کو سیمپل ٹیوبز کو بالٹی کی طرح انڈیل بھی دیں اس مشین میں تو اس کے بعد مشین نے سب کچھ خود کرنا آگیا وہاں سے وہ سیمپل کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی یہ اس آئیڈنٹیٹی کے ساتھ ہے دن دیسی کے سیمپل اس میں ایڈیکویٹ ہے کی نہیں ہے ایڈیکویٹ ہے تو اس کی کوالیٹی ٹھیک ہے کلوٹ تو نہیں کر گئے اور پرابلم تو نہیں ہے اندن دی سینٹیٹ فور دی سینٹریفیگیشن خود آرٹومیٹک وہاں پہ پر فارم ہوگی اس کے بعد پھر سیمپل کو دوبارہ دیکھا ہے کہ کیا ابھی بھی یہ انیلیزر میں جانتے ہیں یہ پری انیلیٹکل سٹیپ جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ سارے کرنے کے بعد اس کو دوبارہ لیبل کر کے اس کو ٹریک پہ ڈال دیا تھا تو جس رہا وہ سیمپل کو لے کے کوئی انسانی ہاتھنی مشین تک جائے گا it will go by itself travel to the انیلیزر وہاں پہنچ کے انیلیزر خود اس کو پک کرے گا اور اس ٹیسٹ کو پر فارم کرے گا ٹھیک ہے یہ انیلیٹکل سٹیپ آگیا اب اس میں یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہوتی ہیں یہ الیکٹرونکس میکنٹرونکس جو ربوٹکس ہوگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر یہ سارے کی ساری چیزیں آپس میں انٹرپلے کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹی ایلی کے اندر اس میں ایک اچھی بات یہ کہ کئی دفعہ کچھ لیبورٹریز نے یہ پرنسپل رکھے ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ پرفارم کرنے کے بعد سیمپل کو ڈسکارڈ نہ کریں صحیح موسٹو دا لیبس دو ڈسکارڈ لیکن اگر اس کچھ لیبس جو سیف رکھ لیتے ہیں سیف رکھتی ہیں اب وہ ایٹسل بڑا لیبوریس جاب ہے یومن ہینڈ انڈ والڈ ہوگا اس جا کے سٹور کرنا اور پھر کبھی دوبارہ چاہیے تو باپس مانگوانا سیمپل کو اس میں ٹی ایلی میں پوسٹ آنیلیٹک بھی بنا ہوتے ہیں اچھا ایک اور ٹریک کے ذریعے وہی سارے سیمپلز دو گو بیک اور پھر کبھی جو بیسٹوریج آپ نے رکھا ہے اچھا یہ عام فریج نہیں ہوتے اس فریج کے اندر ربوٹ لگا ہوتا ہے جو جا کے شلس میں سے اگر آپ اس کو یہاں سے ایک ہم کماند دیتا ہے کہ ہمیں اس مریز کا شوگر دوبارہ چیک کرنا ہے تو وہی سیمپل فوراں آئے گا پورا پروسس فالوج جاے گا سیمپل یہاں پر آجیے گا جو انیلیٹک ہے اس کے دو روٹ ایک تو پری انیلیٹک سے سیمپل آ رہا ہے اور اگر ہم نے دوبارہ واپس موجود ہے تو پوسٹ انیلیٹک سے واپس اور پھر پروفارم کر کے پھر چلے سر یہ جو لیب ہے کہ اس پر کام کچھ حد تک تو پاکستان میں ہوا ہے تو جو پاکستان میں کچھ لیبزی کام کریں اس میں اور آپ کی اس لیب میں اب کیا فرق ہے دیکھیں یہ روش سویس کمپنی ہے سویس روش کافی مشہور ہے ابت بڑی مشہور ہے یہ ساری اچھی کمپنی ہیں تو روش کا جو تی ایلی ہے دس از وان او دی سٹیٹ اف دی آرٹ سسٹم ہے تو یہ روش نے ابھی لگایا اسلامبہ ڈیگنوستک سینٹر میں اور اس کی سب سے اچھی خوبصورتی ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو نئی الگوریتمنز اس کے ساتھ فولی لوڈڈ ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے یہ موسٹ اڈوانس اس وقت اس خطے کا ساتھ سیڈوانس جو کہ روش والے خود کہہ رہا تھے کہ نوٹ انلی پاکستان لیکن ایون ساؤتھ ایشیا میں سب سے ایڈوانس دی ہے تو رزبان صاحب یہ آئی ڈی سی کے اپنے کہان ہے کہ لیب میں یہ اس قسم کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ کہ اب تمام جتنی بھی آئی ڈی سی کی لیبز ہیں ان میں یہ ٹیکنیک موجود ہے کہ پھر کوئی سپیسیفک ایسی برانچیں جہاں پہ جو ہیں پیشنٹس کو جانا جانا پڑے گا دوسرا یہ کہ جو پہلے منولی پروسیجرز ہو رہے تھے اس میں اور اب میں قیمتوں کے حوالے سے ٹیسٹ میں کچھ کمی بیشی ہوگی یا تھوڑے سے پرائز انکریز ہو جائیں گی یہ دونوں بڑے اچھے سوال ہے ایک تو پہلی بات ٹوٹل لیب آٹومیشن ادھر لگانا زیادہ سود مند ہوتا ہے جہدر بہت ہیوی والیومز آ رہے ہیں اور عام طور پر ایک یا دو بڑے شہروں کے لیے تین شہروں کے لیے یا ایک خاص جیگرافک پرامیٹر کے لیے ایک ریفرنس لیب بہت ہوتی ہے کیونکہ اس کی تھوڑ پوٹ 8000 ٹیسٹ پر آر تک ہے جو یہ بھی سسٹم ہے 8000 ٹیسٹ پر آر 8000 ٹیسٹ ایک گھنٹے میں یہ ہائی سپیڈ ہائی وولیم کی اوپر کرنے کے لیے اچھے پر یہی اگر ہم اس میں دیکھ لیں سے پر کے بعد مکمل کریں کہ اگر نومل طریقے سے ہو تو کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں نومل ہی کسی لیبارٹری میں دیکھیں یہ تو کپیسٹی ہے نا اس سے کام ہو رہے ہوتے ہیں یہ اس کی پیک کپیسٹی ہے جس طرح اب یہ پینڈیمک آئی تھی یا کوئی ایسی چیزہ تھی تو اس میں کپیسٹی ہونی چاہیے اس کی جس طرح ہمیں آپ کو یاد ہوگا کووٹ کے دنوں میں ہمیں ریمپ آپ کرنے میں نیشنل لیول پر کتنا ٹائم لگا ساری دنیا کوئی دوسری آپ بات کر رہی تھی کہ ہر جگہ پہ ہونا ہر جگہ پہ اس کا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہیوی وارلیم ریکوائیڈ نہیں ہے اچھا پرائیس جب آپ بہت زیادہ یہ ٹیسٹ پر فارم کر رہے ہوتے ہیں جب غلطیاں کم ہو رہی بار بار ٹیسٹ نہیں ہو رہی تو یوزیلی پرائیس نیچے آ جاتی ہے تینوں چیزیں بڑی اچھی ہیں کوالیٹی اور بہتر ہو جاتی ہے ٹائم کام ہو جاتا ہے وچھ اس باری امپورٹن اور پرائیس بھی تھوڑی سی سلیش کر جاتی ہے تو یہ تینوں چیزیں ہیں یہ تینوں پیرامیٹرز بڑی امپورٹن ہیں پیشنٹ اور پیشنٹ کیر اور ہیلتھ کیر کے اندر ٹھیک ہے اب اس سارے معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت ہی بہت اہم ضرورت تھی چونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو مسائل بڑھتے جالے جاتے دیکھیں ہر اچھی لیپ جس کے پاس ذرا والیم زیادہ ہونا شروع اس کو ٹی ایل اے لگانا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ٹی ایل اے کے ذریعے ہم پیشنٹس کو کم وقت کے اندر ہائی کوالیٹی دے سکتے ہیں جس سے ہمارے جو علاج کرنے کے ڈیسیزنز ہیں اس کو لینے میں آسانی ہوتی ہے اب ایک پیشنٹ ہے جس کا پریسائز ٹیس جتنی جلدی میرے پاس آئے گا اتنا جلدی میں ڈیسیزن لوں گا اتنا جلدی اس کا علاج شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ٹی ایل اے میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت کی ضرورت ہے خاص طور پر بڑی لیب کی اب جس طرح ابھی میں نے آئی ڈی سی کا جس طرح ذکر کیا اس میں یہ اب جو لگی ہے یہ اسلامباد کے جو ریجن کے لگی ہے پورے اس کو کور کرے گی باقی جگہوں کے اوپر نون ٹی ایل اے لیبز ابھی چال رہی ہیں لیکن جیسی پرمیسیبل لیول پہ آتی ہیں تو ادھر بھی ٹی ایل اے ڈی پلائی ہو جائیں گی تو سر پہ جدید اور کی جو لیبز اس میں آٹومیشن کیوں شامل ہے مروری کتنا ضروری ہے جیسی والیم بڑے بیسے دیکھیں جو مین چیز ہے ایکوپمنٹ ہوتا ہے آپریٹر این آپریٹر آپریٹر ہو گیا جو انیلائزر ہو گیا آپریٹر ڈاکٹرز ٹکنالوجیز ٹکنیشن جو پرفارم کرے ہیں یہ تو پیلی چیز ہوگے نا صحیح ہے ان تمام کی سہولت کے لیے جسنا کو پائلٹ ہوتا ہے that is ڈی ایل اے جب ہم فیل کرے ہیں کہ ہمیں اتنا زیادہ لوڈ اب آر ہے کہ ہم کے گلتی کے مکانات بھی ہو سکتے ہیں زیادہ والیم میں وہاں پر ٹی ایل اے کی ضرورت پہن جاتی ہے ٹھیک ہے اب صرف اس میں کیا صرف بلاڈ اینڈ یورن سیمپلز کو ہی دیکھا جاتا ہے یا کچھ اور دیگنوستک سٹس نہیں یہ سارے بلڈ کے ٹیسٹ کے لیے ہوتے ہیں یہ باٹری کا ایلیمنٹ ہے جو باقی چیزیں جسنا دیگنوستک میں امیجنگ سی ٹی سکین اور الٹرا سون وہ الگ ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی ارٹیفیشل انٹیلیجنس آگی ہے اب ہمارے پاس بھی ہے جی بالکل آ چکی ہے اور اس میں خاص طور پر جو ہائی والیوم کے اوپر جو ایکسریز ہوتے ہیں یا سی ٹی سکینز ہوتے ہیں اس میں پہلے وہ سی ٹی سکین یا ایکسریز ہی میں جا کے وہ اس کمپیوٹر کے پاس جاتا ہے جو وہ دیکھتا ہے کہ کیا اس پہ کوئی ابنورمالیٹی تو نہیں ہے اور وہ ان کو مار کر دیتا ہے اگین وہ کو پائلٹ ہے ایک طرح کا ٹھیک ہے اور پھر ایڈیالوجسز کو دیکھے اچھا یہاں پہ دیکھو یہاں پہ کچھ لگ رہا ہے اور اس کی بھی پریسیزن بڑھ جاتی ہے دیکھیں تشخیص اب نبش ناسی سے بہت آگے چلے گی چاہے وہ لیب ہو چاہے وہ ٹی لیولی لیب ہو جب تک وہ صحیح سٹینڈرڈ پہ کام نہیں کرے گی یا امیجنگ صحیح ٹیسٹ نہیں آئیں گے صحیح ڈیگنوستکس میں ہیلپ نہیں ملے گی تو اس کو تو ابھی وقت کے ساتھ بڑھتے ہی جانا ہے اور جتنا زیادہ پریسیزن آئے گی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اس طرح کی چیزوں کو اتنا ہی فائدہ پیشنٹس کا ایک تھوڑا سا بڑا جیب سا تو نہیں لیکن شاید میں ایک سوال جاننا چاہیے جواب دیجئے گا ایک انسانی مرض کے کتنے ایسے امراض ہیں جس کا بہت زدم کہتے ہیں کہ ان کی ڈیگنوز کیا جاؤسے کہ وہ بلڈ پر منصر ہوتے کیونکہ بلڈ اور یورین ٹیسٹ بہت زیادہ لے جاتے ہیں اپنے اگر کسی بھی چیز کی ڈیگنوز کرنا ہو تو کتنا فیصد انسار ہماری یورین پر ہوتا ہے اور کتنا فیصد انسار ہمارے بلڈ پر ہوتا ہے دیکھیں سب سے امپورٹن جو میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی میں خود ایک پریٹسنگ ڈاکٹر ہوں کلینیکل ایکیومن جو ڈاکٹر کی اپنی نظر ہوتی ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ مجھے شک ہے کہ اس مریض کو وائرل ہے کوئی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کو دوائی دے دو دن بعد ریویو کر لے ایڈا سیم ٹائم وہ ہی ڈاکٹر اس کا کلینیکل ایکیومن کہتا ہے مجھے شک ہے کہ اس کو نمونی ہے فار ایزمپل تو اس کو لیب کی بھی ضرورت ہے اس کو ایکسر کی بھی ضرورت ہے ایک اور پیشنٹ کے اوپر وہ کہتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کو جو بخار سردی کے ساتھ پشاب بار بار آ رہا ہے اس کو یورن کی انفیکشن لگتی ہے تو وہ کہا نہیں اس کا یورن کا ٹیسٹ بھی کروائیں اور اس کا آلٹرسون بھی تو یہ پرسنٹیج تو ہم نہیں کیسے لیکن جو آپ کا سوال ہے لیب کا سونٹی ٹو ایٹی پرشنٹ جو ہوتا ہے وہ لیب بلڈ اور یورن میں ہو پی ہوتا ہے ٹیسٹوں کو اور اس سے بہت ساری سونٹی پرشنٹ دیکھیں شوگر ہو گئی کولیسٹرول ہو گیا لیپٹ پروفائل ہو گئے لیور کے ٹیسٹ ہو گئے یہ تمام بلڈ سے ہوتے ہیں اور باقی کچھ یورن اور سٹول سے ہوتے ہیں تو سونٹی پرشنٹ تو یہاں پہ آتا ہے باقی جو تھرٹی پرشنٹ ہے وہ ہسٹو پیتھولوجی ایمیونالوجی مایکروبالوجی یہ باقی چیزیں آتی ہیں تو کلینیکل لیب جو ہے اس کے علاوہ یہ لیب ہو گئی دوسری جو ایمیجنگ ہے وہ اس کے ساتھ ملکے یہ دونے چیزیں ایک ڈاکٹر کے لیے سمجھیں یہ کمپس ہیں جب ہم ڈاکٹرز کو ایون بیسٹ لیب دنیا کی بیسٹ لیب بیسٹ ایمیجنگ سینٹرز اور بیسٹ ڈاکٹرز بھی ہم کئی دفعہ کتنے کتن دن ہم ڈایگنوز نہیں کر پاتے لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ یہ جتنی ڈایگنوستکس اچھے ہوتے جاتے ہیں اتنی پرسیزن بہتر ہوتے جاتے ہیں ایسا علاج جلدی اور موصر ہونا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو بھی تیسٹ پر فارم کے جاتے ہیں بلاڈ تیسٹ چاہے ایمیجنگ ہو اس کے اینڈ پر ایک لائن ضرور لکھی ہوتے کہ کلینکل سیمٹمز ضرور کیے جائیں بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ یہ تینو چیزیں مل کے ایمیجنگ لائب اور فیزیشن کا ایکیومن جو اس کو شک انڈیکس او سسپیشن کہ یہ کیا ہو سکتا ہے یہ عام طور پر تشیز اور جو ہم کہتے ہیں کہ it is not just the man behind the gun but the gun یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ٹوٹل اتنی نہیں it is also the gun اگر آپ کے پاس وہ گاؤگلز ہی نہیں ہیں کہ جو دیکھ سکتے ہیں تو پھر جتنا مرضی ہی ہمارے پاس نالج ہو ہم اس کو تو وہ نہیں کر سکتے تو اس سے انکار نہیں ہے جو آپ پوچھ رہی تھی کہ ڈیاغنوستکس کی کتنی ویلی ہے انڈینائیبل سب آپ سوالے لیں یہ رجحان کتنا بدلہ پہلے لوگ ڈیاغنوستکس سے گھبراتے بھی تھے بھاگتے بھی تھے بس ڈاکٹر صاحب وہ یا تو انجیکشن لگا دیں یا تو وہ فلانی والی گولی دے دیں اس سے مجھے رام آئے گا لیکن اب زرہ رجحان کچھ بدلہ ہے لوگ سمجھ گئے ہیں نہیں نہیں وہ بڑا ضروری ہے تیسٹ کرایا جائے معلوم تو ہو کہ مسئلہ کیا ہے کتنا رجحان بدلہ ہے کافی بدل گیا اگر میں اپنی پریکٹس میں دیکھوں شروع میں اور آپ میں واقعی میں کافی ویرنس آئی ہے اور اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں میڈیا بھی ہے سوشل میڈیا بھی ہے ادر وائز بھی نالیج پہل رہا ہے ایون قسموں دیہاتوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جہاں ٹرینڈ ہوا کرتا تھا ابھی بھی حالکہ ختم نہیں ہوا ایک تو یہ جو آپ نے کہا ہے انجیکشن لگانا میں بڑا خلاف ہوں اس کے انجیکشن شوڈ بھی آوائیڈڈ انٹل کے واقعی کے ضروری ہو جائے تو یہ کئی دعا پیشنٹ فورس کیا کرتے تھے پیشنٹ فورس کرتے ہیں ایون کھو تو دوکٹرز کیونکہ مجھے پتے وہ مجھے انجیکشن لگا دیں اور کہیں گے کہ آپ ٹھیک اور پانچ آٹھ گھنٹے میں سکون سے گزار لوں گی لیکن نہیں میں ڈاکٹر ازمان سب کے پاس ہی جانا میں انجیکشن نہیں لگا دے انجیکشن میڈی سے نہیں کنی چھی ہوتی ہے کہ آپ کو خود بے خود اللہ نے ماشاءاللہ شفہ دیا کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ارزمان سب میرے پوشنی میں تھا کون سی اسی ٹیسٹ ہیں جو بڑے ریئر ہوتے ہیں جنہیں ڈیاغنواز کرنا ایک لیو باٹری کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے دیکھیں ہر لیب ہنڈر پرشنٹ ٹیسٹ کرتے ہو سکتے ہیں لیکن کرتی نہیں اور کرنا نہیں چاہیے کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو فور ازمپل بڑے ریئر ہوتے ہیں یا سال میں بہت کم پیشنٹس آتے تو بہت کم ایڈوائز ہوتے ہیں تو اس میں یوجیلی لیب کیا کرتی ہے کہ کوئی ایک لیب کہتی ہے میں یہ ٹیسٹ کر لوں گی جتنے کوئی لیب زیادہ ٹیسٹ کرتی ہے اتنی اس کی کوالیٹی اچھی ہوتی ہے تو پھر سارے ایک دوسرے سے ہیلپ لے لیتی ہے تو ریئر ٹیسٹ تو بہت سارے ہیں ہسٹو پیتھالوجی کے ایمونالوجی کے جنیٹکس کے تو یہ ریئر ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر لیب کے پاس وہ ٹیسٹ جو ہماری تشخیص میں بڑا رول ادا کر دی کچھ ریئر ہوتے نہیں ہیں کامن ہوتے ہیں لیکن ریئر ایڈوائز کیے جا رہے ہوتے ہیں جو میں نے کئی دعا دیکھا ہے مثال کے تو فر ایسیمپل میں ایک مثال دینا چاہوں گا کئی پیشنٹس آتے ہیں ویٹ انٹولرنس میں ایک ٹیسٹ کی مثال دے رہا ہوں کہ گندم کی انٹولرنس ہے کتنی عام سی پرولم ہے اور کتنا عرصہ انڈائیگنوز رہتی ہے اور بڑی کامن ہے کد نہیں بڑھ رہا گلوٹن جس کو انٹولرنس ہم کہتے ہیں یا خون کی کمی ہے باقی چیزیں ابزorption صحیح نہیں ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویٹ انٹولرنس اور اس کے لیے سادہ سا ٹیسٹ ہے تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح کی بڑت سوی بات ہے ویٹ انٹولرنس ہونسٹی ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے ویری کامن تو لفظ مجھے نہیں کہنا چاہیے اچھا ہوگی بات ہے ویری کامنی مست اچھا اس کے بسر اگر آپ سمٹمز بتانا چاہیے ہم ٹاپک سے ہر تو جائیں گے لیکن ہر سنگ ہوگیا ہے میں کئی دفعہ دیکھ رہا ہوں تو پیشنٹ ساتے ہیں کہ شارٹ سٹیچر ہے بچوں کا یا خون کی کمی ہے یا ویٹ گین نہیں ہو رہا اندر ایک پروٹین تک گلوٹن ٹھیک ہے تو اس کے لئے ایک ٹیسٹ ہے اور وہ ہمیں بڑے ایزیلی بتا دیتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے اور اس کے لئے کوئی دوائی نہیں چاہتا ہے صرف ہم نے گندم سے پر پرہیز کرنا ہے اوکے اسے وہ چیز ہے کھلانے اس میں گلوٹن نہ ہو نہ ہو اور وہ پھر تھوڑا سا ایون گوگل پر پڑھ کے پیشنٹ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جائے بگاہر مور دن ایٹی پرشنٹ بہن سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ ایک مثال ہو گئی اسی طرح کئی ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم مسیوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں چلے یہ ہرٹ جائے لیکن انفرمیشن کئی دور ہم دیکھتے ہیں ٹائفائیڈ ہو گیا اکثر ہم سون رہے ہوتے ہیں بلکل تو ٹائفائیڈ کے لیے جو ایک گولڈ سنٹ بلڈ کلچر ہونا چاہتے ہیں کئی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائفیڈ دور ٹیسٹ ایک ہوتا ہوتا تھا بلڈ میں کیونکہ وہ فالس پوزیٹیو آجتے ہیں کیونکہ لیمیٹیشن ہرٹ ٹیسٹ کی ہوتی ہے اور اس پہ اکثر رلاج شروع ہوتا ہے یہ ایک چیز ہے تشخیص کے لیاس سے جو میں اکثر دیکھتا ہوں کئی دفعہ ایک بڑی ضروری چیز جو میں کہتا ہوں جو یورن کا آپ پوچھے یورن کی انفیکشن جب بھی سسپیکٹ کریں کبھی انٹی بائٹک شروع نہ کریں جب تک یورن کلچر نہ کروالے کیونکہ جب ہم انٹی بائٹک پہلی دوسری ڈوز دے دیتے ہیں اور اگر پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا تو جب ہم یورن کلچر کے لیے دیتا بھی ہیں پھر ہم جرسیم ہمیں ملتا نہیں اور پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا آگے کیا کریں یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ سا ریس کیا ایون دات ایز اپلیکی بلڈ کلچر کروانا بھی تو آپ انٹی بائٹک سلیران صرف بتائی گا کتنے دن بعد آپ کو بلڈ کلچر کروانا ہے کتنا گیپ ہونا چاہیے انٹی بائٹک سلیج میں اور پھر بلڈ کلچر میں بلڈ کلچر یا یورن کلچر پریفرابلی اگر یو جیلی ایڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹ خود نہیں کر رہا ہوتا ہے یہ دوکٹر کی ایڈوائز کی بہار کرانے کا فائدہ بھی نہیں نہیں میں گیپ کی بات کروں لیکن شروع میں پہلے کرنا چاہیے before the start of treatment جیسی بلڈ کلچر دے دے یورن کلچر دے دے پھر بشک جو ڈاکٹر سمجھ رہے ہیں انٹی بائٹک جو اس نے ایڈوائز کیا وہ شروع کر دیں کیونکہ اگر اس کے بعد ہمیں پتہ چلے ہے تیسرے دن کلچر میں کوئی اور جراسیم آیا ہے اور اس انٹی بائٹک جو ہم نے دی ہویا ہے وہ اس کے ساتھ ریزسٹنٹ ہے تو وہی کن چینج ٹھیک ہے اچھا اب دوسرا جو آپ پوچھ رہے تھے کئی دفعہ انٹی بائٹک ہم جب دے دیتے ہیں اور ہمیں پھر بھی کلچر رہے ہیں یوزلی ایک گیپ دینا چاہیے فائیو تو سیون ڈیز کم مسکم ہونا چاہیے بلکل ٹھیک اور اس میں بھی کئی دفعہ ہمیں چیز نہیں ملتی اور یعنی گیپ بہت ضروری ہے بلکل ٹھیک تو آپ آج آبی دور ڈاکٹر بن گئے ہیں تو یہ تشخیص خاص طور پر ہے یہ تشخیصی جو یہ سہولتیں ہیں لیبارٹریز ہیں ایکس ریز ہیں ان کو پروپرلی اگر یوز کریں تو کافی ہم فائدہ دے سکتے ہیں بلکل 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 سر تینکی سو مچ سر ساتھ موجود تھے آپ دیکھیں گفتگو شروع ہوئی تھی ٹوٹل لیب آٹومیشن سے ختم کہا ہوئی ہے گلیوٹن فری اور ایکزیکٹلی جو یہ والا پارٹ تھا یہ بہت انٹرسنگ تھا اور ہم نے کوئی دیئے سوشل میڈیا پر اپنے ہی ضرور شیئر کریں گے تاکہ وہ پیڑنٹس ہوں بہت پریشان رہتے ہیں بچوں کے بڑھتے ہوئے تکی وجہ سے ان کی تھوڑی جو ہے کہ ان کے لئے وہ ٹیسٹ کتنا ضروری ہے بلکل چلیں ایک بریک کے طرف بڑھیں گے نیوز بریک واپس آئیں گے ساتھ رہیے جی ناظرین ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو ایک بہت پھر سے کہتے ہیں جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں صبح نو بجے سے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ یہ ساتھ والا صوفہ وہ کہاں ہے اور شویب بھائی کدھر چلے گئے ہیں تو جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ حج تربیتی کیمز کا آغاز ہو چکا ہے اور الحمدللہ جیسے یہ حبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی صبح پاکستان کی ویرز کے ساتھ کے ماشاءاللہ اللہ تالاگ نے معاملات میں آسانی رکھی تو ضرور شویب اور ان کے جو دوست ہیں کچھ وہ اس سال حج کا جو فریضہ ہے اسے ضرور ادا کریں گے تو ایسے میں حاجیوں کی تربیت کے لیے حاجی کیمز کا باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر آغاز ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں آج جو ہے وہ تربیتی کیمپ جو ہے وہ پہلا رکھا گیا ہے اور اس سلسلے میں بہت سارے جو آزمین ہیں جو کہ حج کی ادایگی کا فریضہ مکمل بنائیں گے اب وہ اپنے حج تربیتی کیمپوں میں جانا شروع ہو گیا چلیں جی آکے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے اس میں اس کے لیے آسانی فرمائے ناظرین موسم چونکہ دن با دن تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے گرمی مزید سخت گرمی کی طرف جا رہی ہے تو گرمی کی شدت میں کمی فیلحال نہیں آ رہی ہے ایسے میں بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا باقاعدہ تعلق ہمارے میدے سے ہوتا ہے اور ہمارے میدے سے میں اس لیے کہہ رہی کیونکہ ہمارا میدہ جس میں ہم نے چھوٹی آنٹ اور بڑی آنٹ ان کی کنیکٹیویٹی کا ان کی بارنڈ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جانے نہیں کرتے اس لیے آج ہم نے جس ٹاپک کو سیلیکٹ کیا ہے اس پر ہم لوگ بات کریں گے سوالے سے جو ہمارے چھوٹی آتے ہیں جو ہماری بڑی آتے ہیں ہم اپنی روز مرہ کے زندگی میں ان کی صفائی کس طریقے سے بہتر بنا سکتے اور اگر یہ گندی رہیں گی غلیز رہیں گے وہاں پر جا کر بیکٹین گیس جب آنہ شروع ہو جی تو ہمیں کس قسام کے جو امراض ہیں وہ لاحق ہو سکتے اسی معاملے پر بات کرنے کے لئے آج پرگرام میں ہمیں جوئن کیا ہے ماہر اغزائیت سہر چاولہ صاحبہ نے انہیں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ویری گوڈ مارننگ سہر کیسے ہیں آپ اسلام علیکم ویری گوڈ مارننگ تو یو ایس ویل میں چھتاک ہوں اللہ خلاق شکر اچھا سہرہ ذرا موسم بڑا چینج ہو رہا ہے اور لوگوں کی جو کھانے پینے کی روٹین ہے وہ بھی خاصی تبدیل ہو جاتی ہے دن بڑے ہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے تو ایسے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے کچھ چھنڈا استعمال کر لیا تو ساتھ یہ کچھ گرم استعمال کر لیا لیکن وہ ڈیریکٹلی آپ کے ہٹ کرتی ہے آپ کی آنتوں کو جا کے کہ جہاں سے اس نے کھانے نے ہوتے ہوئے پہنچنا ہوتا اور جا کر جمع ہو جانا ہوتا ہے تو ایسے میں ہماری جو سیچویشن ہے جو ہماری باڈی کی انٹرنل افیرز ہے وہاں پر آنتوں کی صفائی کسی تک امپورٹنٹ ہو جاتی ہے آنتوں کی صفائی سے ایک بات کی تھی ابھی انٹرڈکشن میں I would like to add to that کہ ہماری آنت اگر باڈی میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے ہماری باڈی میں جتنے سیل ہیں اس تک کئی گنا زیادہ ہمارے جسم میں مایکروبز ہیں اچھے والے بیکٹیریاں اچھے والے فنگائے ہیں جو کہ ہونے چاہیے ہم نے وہ ہم ان کو ایک جگہ دیتے ہیں رکھے لیے وہ ہم انمیونٹی دیتے ہیں ہمارا بلڈ شگر ریگولیٹ کرتے ہیں ہمیں انفیکشن سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور بہت سارے ہمارے جسم کو جو ہے فوائد پہنچاتے ہیں ان کے ٹاکسنز بھی واش آت کرتے ہیں دس ہزار سے زیادہ سپیشیز ہیں ہمارے جسم میں بیکٹیریاں جو کہ موجود ہونی چاہیں جس میں سے نائنٹی نائن پرسن جو ہیں they are the good guys اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ ہمارا خیال نہیں رکھیں گے آنٹو کی سپائی سے جب بھی as a doctor i'm a medical doctor تو جب بھی میں یہ بات کرتی ہوں تو میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے جسم میں موجود microbes ہیں ان کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے ان کے لیے ہم نے فیوریبل انورمنٹ کریئٹ کرنی ہے اگر ان کا نمبر کم ہونا شروع ہو جائے گا تو دو طریقے سے ان کا نمبر کم ہوتے ایک چیز ہوتی جس کو ہوریزونٹل جین ٹرانسفر کہتے ہیں اس کی ٹیکنیکالیٹی میں میں نہیں جاؤں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ good والی جو گائز ہیں وہ bad گائز میں convert ہونا شروع ہو جائیں گے اور bad والی guys جو ہیں وہ grow ہونا شروع جائیں جو ہوتی گٹ برین ایکسس کے 90% of this serotonin in your body وہ آپ کے گٹ میں بنتا ہے serotonin as a harm جو آپ موز رگلیٹ کرتے ہیں body temperature رگلیٹ 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 90% بنتا ہے اگر آپ کا گٹ بنے گا ہی نہیں تو یہ کیسے بنے گا آپ B1 B12 B12 K Biotin جس سارے آپ کے گٹ بنتا ہے آپ آپ گٹ بنتا ہے many people know کہ b9 b12 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 بناتے ہیں آپ کے microbes directly بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں وائٹمین b1 اکثر لوگ جب سٹریس میں ہوتے ہیں ب1 وائٹمین سپلیمنٹ سے بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں گیبا جو ہے آپ اچھے موڈ اس کو رگلیٹ کرتے ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا یہ میں ناظرین کو کہہ رہی ہوں کہ جو بھی چیز جسم میں ہر بیماری زیادہ کرے گی یہ بھی سن رکھا ہے سہر کے بہت ساری بیماریاں اس لیے بھی درپیش آتی ہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ سٹریس میں رہنے لگتے ہیں اور وہ پھر آپ کے آرگنز پر حاوی ہو جاتی ہیں کہ آپ کی کنڈیشن ہے انٹرنل زیادہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی تو دوسرا من سے یہ بھی بتائے گا کہ ہماری چھوٹی آت اور ہماری بڑی آت اس میں سے سب سے زیادہ ایفیکٹ ہمارے بیٹ بیکٹیریا سے کونسی جلدی ہوتی ہے بہت خوبصورت پویسٹن بڑی ٹیکنیکل پویسٹن ہے جو آپ کا سمال انٹرسٹائن ہے اس میں بیکٹیریا کو بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے لارج انٹرسٹائن میں بیکٹیریا کو زیادہ ہونا چاہیے سمال انٹرسٹائن میں دائجیسٹی انزائن کو زیادہ ہونا چاہیے یعنی کھانا حضم ہونے کے بعد بڑی آنک میں پہنچا اکثر لوگوں میں بہت کامن ہوگی مہران ہوتے بزیز سیبو سمال انٹرسٹائن بیکٹیریا لوگ گروت یعنی جو مایکروب بڑی آنک میں چاہیے تا وہ اپنی جگہ سے چھوٹی میں آگیا جب بہت کسی کا فائدہ ہی بڑی بیکٹیریا چھوٹی آنک میں آگیا بڑی آنک میں اگر سلاد اور دالیں آپ کو سوٹ نہیں چاہیے اب جب آپ کھانے کے ساتھ ملٹا انزائم لیں گے کارگو ہائیڈر پروٹین فیٹ دیجس انزائم دیں گے وہ اس کو حضم کر دیں گے اور جب وہ بڑی آنک پہ پہنچے گا تو اگر اب پی جب تک آپ کا healing phase نہیں ہوتا بیکٹی ریا کم بھی موجود ہے وہ آسانی ہوگی حضم کرنے میں جب 3 سے 6 مہینے آپ کی healing ہو جائے اس کے بعد پھر آپ اپنی ڈائیٹ میں فائبر include اور you can stres تو آپ نے بکل سہی کا سب سے زیادہ تمہیں کہتی جو چیز آپ کی امیونٹی کو نیچے لے جاتی گٹ 70% امیونٹی گٹ سے جاتی وہ آپ کا سٹریس میں دے جاتا ہے after that sugar and junk food وہ لوگ جن کا staple سے مراد یعنی جن کی ڈیلی روٹین ہی junk food ہیں ان کے جسم میں بکٹی بہت جدی کم ہوتا other than that 30 کے بعد جن کھاتے ہیں خیال رکھنا جن کھاتے اگر آپ healthy بھی کھاتے 30 کے بعد بھائی جتنی زیادہ بھائی سبزی کی میکروب اتنی زیادہ ہوں گے once we have 30 اسلام کی خوبصورت ہے سبزی سوال آپ نے جتنی زیادہ سبزی جو ہیں جو بھائی میکرو بکٹیری جو زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے یہ پچی سبزی کی بات کھر رہی یا پکی ہوئی سبزی کا بھی ذکر کر رہی ہے آج یہ بہت اچھا پویسٹن ہے کچھ سبزیاں ہمیں رو لینی چاہیے کچھ سبزیاں ہمیں پکی لینی چاہیے پار اگر میں سپنیچ کی بات پالک کچھا نہیں لیتے کیونکہ اس کی سیل وال ہوتی خلور کی بڑی اس کو آپ کمپیرٹیبی کک کر کے لیں لیکن یقین کریں جس طرح ہم بناتے پاکستانی اتنی دیر پانی میں کک کر رکھے اس طرح تو کسی بھی سبزی کو نہیں بنانا چاہیے اس سبزی گیا اچھا ٹیس نہیں آتا سبزی ہلکا سر سٹین کریں ہلکا سر سوٹے کریں اگر اگر دیفکرٹ 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 آہستہ مجھے بیباد مزا آنا شوگیا سپس ڈیویلپ ہو جاتا آپ اسی طرح مزا آتا اس کا مزا بڑھانے کے لئے پھوڑا سا کھانا کھا رہے تو وہاں پر کئی جگوں پر آپ کو بروکلی سیلیڈز بھی ملتے ہیں جو کہ کئی لوگوں کو بہت پسند ہوتے لیکن آپ بتائیں کہ اس کو ہلکا سا سوٹے کر لیں نہیں کھانی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہلدی ہے آپ ہمیں بنا کیوں کہ رہے تو وہ کچھ سبزیں ایسی ہوتی ہیں جس وقت آپ میدے میں درد ہے یا آپ بدحضمی ہو رہی تو آپ کچھی سبزیوں کا استعمال کم کر دیں تو کم کر دیں جب آپ لگتا ہے کہ آپ میدے میں سوژن محسوس ہو رہی ہے تھوڑی سی پین ہو رہی ہے کھانا ٹھیک تری سے جہاں کی بات کریں اللہ آپ جنت میں جگہ دیں لیکن ان کی صاحب زادی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی نازی اجاز تو ان کے حوالے سے جب وہ اسلام آباد آئیں مختصر سے وقت کے لئے آئیں دیں ہم نے سوچا کہ اس موقع کو ہاتھ سے جاری نہ دیا جائے تو موسیقی 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 ہم نے جو شخصیت بیٹھی ہے ان سے ہم نہ صرف بات ان کے آج کی کریں گے کچھ کہانی ان کی اپنی اور جو ومن امپاورن کی طرف ان کا رول رہا ہے اس پر بی بات کریں گے یاد ہے چند روز پہلے ایک اگزیبیشن کا ذکر کیا تھا ملاقات وہاں پر آپ کی کرائی تھی نازیہ اجاز صاحبہ کی بات کر رہا ہوں ملکہ ترنن نور جہاں صاحبہ کی صاحبزادی بڑا اللہ چالہ نے ان کو ایک مقام دیا بڑی عزت اللہ اس عزت میں اور اضافہ کرے آسٹریلیا چودہ سال واپس پاکستان اب چار سال پاکستان اگزیبیشنز ہو رہی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس سے پہلے بہت سور ملکوں میں پارٹیسپیٹ کرتی آئی ہیں آج ساتھ موجودہ ملکم کریں گے اسلام علیکم نازیہ صاحبہ کیسی ہیں مجھے تو بہت پیاری ہیں آپ نے کی پھر بھی کیسی ہیں الحمدللہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ عزت افزائی کا آپ لوگوں نے بلایا مجھے یہاں پر اس دن تھی پیلی ساری آج ہے پینک تو زیادہ سنگل ٹون ساری پر ہی فوکس ہے مجھے اچھی لگتی ہے اس کے بعد مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے بہت دل کر رہے ہیں ساری پہنے کا مجھے بہت ساری پہنے کا مجھے ساری بنانے کی ضرورتی ہے مجھے ساری بنانے کی ضرورتی ہے مجھے ساری کلکشن آپ نے آج تک رکھی ہوئی ہے کافی زیادہ ساری ہیں اور ان میں سب تو کافی زیادہ انہوں نے انتاچڈ وہ تک لفافے میں ڈال کر میرا نام اوپر لکھ کے دو ٹرنک بھرے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھ بھی نہیں لگایا ابھی تک ساری زیادہ ساری پہنے کی آگا مجھے ساری پہنے کی بہت اگر سب ہوتی ہے مجھے سے بلاوس بنوانا ہوتا اور میں ساری پہنے کی انترسٹنگ انترسٹنگ اچھے خیر میں اس چیز کو خود سے بھر اچھے یہ مجھے یہ پتہ ہے جتنے بھی آٹسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ امیوں کے چیزوں پہ زیادہ فوکست ہوتے ہیں کیونکہ میری بہن وہ بھی فلمن ٹیوی وہ یقین کرے ماموں کی شادی کو پتہ نہیں امی کی شادی کے بنار سے کوئی لہنگا تھا اس نے وہ کٹوا کر تو وہ اپنی دوست کی شادی پر اس نے وہ پہنی پر گاؤن اور سب کہہ رہے کہ کہاں سے بنوایا ہے تو آپ لوگ کیا عملب کیس کلچر کو لے کے اڈاپ کرتے ہیں دراصل آپ کی ماں کی جو چیز ہے اس میں ایک اموشنل کنیکشن ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ جب میں ان کی ساڑی پہنتی ہوں تو میں ان کی کوئی چیز اپنے آپ کو باندھ لوں اس کے اندر مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میرے لیے انتائیلی اموشنل ایکسپرینس پلس شیوز ایموشنل ایکن وہ تو ان کے تیار ہونے کا طریقہ میں نے ان سے تیار ہونے سکھا ہے تو جب ان کی چیز بہر پاس پڑی ہوتی ہے تو مجھے باقی چیزیں بہاتی نہیں ہے جب ایک چیزیں کلاسک ہے خوبصورت ہے دل کو بھا رہی ہے پلس آپ کا ایموشنل کنیکشن ہے ایموشنل ایکسپرینس شاید وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں تو وہ دل کی بازرہ زیادہ سکھتے ہیں نازر صاحبہ نور جا صاحبہ میں نے تو مجھ اچھی طریقے سے یاد ہے جب میرے مامو کی ہی شادی تھی تو امی نے جی فاپنگ پہ نکلنا ہوتا تو شویب ہمارتا پتا ہے کیوں ہوتا تھا وہ جو ویڈیوز بی سی آر میں لگا کرتی تھی ہمیں لگا کے دے جانی ہم دھائی گھنٹے چلتی تھی ہم دیکھتے رکھتے تھے بہت سارے گانے کل بھی جب آپ کا ذکر ہو رہا تھا کہ ہم نے آپ کو بولا نا تو میں آپ کی گانے یاد کری تھی تو وہ ان کے گانے مطلب تو وہ ایک سپیسیفک ریزن کی وجہ سے گلے میں پہنا کرتی تھی کیونکہ جس ساڑی سے وہ ماچ کیا کرتی تھی کبھی وہ انداز آپ نے اپنایا ایکچولی ماں وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ نے اپنا چاہیے کہ ہر دیکٹ کے بعد آپ دیکھیں گے ان کا سٹائل بدل جاتا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پوچھا کہ ایک سیگنیچر سٹائل ہونا چاہیے نہیں آپ کی عمر کے مطابق آپ کی طبیعت کے مطابق جو آپ پر اچھا لگتا ہے وہ ہی اچھا لگے گا تو کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی پلاسٹک سرجی وغیرہ نہیں کرائی وہ جیسی دکھتی تھی تو ان کی عمر کے ساتھ مجھ پہ مجھ پہ زیادہ گریس فول لگتا ہے کہ میری گردن پیس ہے اور انہوں نے خود سے اس کو میچ کر کے بنانے شروع کر دیا نہ انہوں نے کبھی وہ دیکھا تھا کسی پہ کسی نے پہلی دفعہ انہوں نے سٹارٹ لیا جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی تو لوگ جا کے پلاسٹک سرجی کراتے انہوں نے سکاف پہن لیا ان کے گلے کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی کافی لوگ پوچھے گئے گلے کی وجہ اچھی بات ہے تو تھانا تاثر یہ بھی ختم ہو گیا it was a fashion statement جیسے کہ وہ اپنے بال بناتی تھی یا پھول لگاتی تھی یا جیسا انہوں نے ساری ہر وقت ساری پہن کے باہر جاتی تھی I think اس لی بھی تھا کہ کوئل ایک film تھی ان کی اس کے اندر ایک سین ہوتا ہے کہ کوئی زہر دے دیتا ہے انہیں اور اسے ان کی آواز بند ہو جاتی اور اس سین کے لیے کہ جب ان کا گلا ٹھیک نہیں تو انہوں نے سکاف لگایا تھی انہوں نے سکاف لگایا تھی وہ اس فلم میں پہناتا ہے ان کی ہر شروع کمی پہ بہت کام پہندی تھی مگر انہوں نے وہ بنوالی تھی اور وہ پہنا کرتی تھی سخت ماں تھی بہت پیار کرنے والی ماں کبھی ڈانٹا نہیں ڈانٹا ڈانٹا اور پیار ساتھ ساتھ بھی بھی دفعہ چلتا ہے سخت طبیعت بلکل نہیں تھی خاص طور پر میرے ساتھ کیونکہ میں ان کی سب سے آخری اولاد تھی وہ مجھے کہتی تھی پنجابی میں کہتے ہیں ٹڈکڑوڑی جب آپ پلاو بناتے ہیں تو اس کے اندر جو لچے چپس جاتا ہے وہ کہتے ہیں خرچن پنجابی میں وہ کہتے ہیں ٹڈکڑوڑی یہ میری پیٹ کی خرچن مجھے تو مجھے تو انہوں نے میں تو ان کی کھلونا تھی کیونکہ میں تھی دیر بعد آئی میں ان کی چھٹی اولاد سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمیں کبھی بھی نہیں پتے ہیں اور بہت سارے لوگ مخصوص مخصوص باتن کے بارے میں جاتے ہیں لیکن ان کی لائف کے انٹرسٹنگ پہلو آپ ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے سب سے زیادہ آپ نے ان سے کیا ڈاپٹ کیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ میری زندگی کے بہت ساتھ ساتھ ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان سے نہیں ڈاپٹ کی بھلے وہ بات کرنے کا انداز ہو یا کپڑے پہنے کا انداز لوگوں کو ساتھ کیس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے یہ میں نے ان سے سکھا ہے اپنے کام کی طرف اگر میں سیریس ہوں اپنے کام کے ساتھ یہ میری ماں کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ کس سیریس سے انہوں نے اپنے اپنے ارٹ کو اپروچ کیا وہ کہتی تھی جو انسان اپنے کام کے ساتھ امانداری نہ کر سکتا وہ کسی کے ساتھ امانداری نہ کر سکتا ان شوز وہ کام پورا دل لگا کر پوری کمپیٹیٹیو راندار سے کرتی تھی کہ اگر میں کہہ دی ہوں تو میرے سے بہتر نہ کوئی کہا پائے تو یہ اٹیٹیوٹ تھی وہ سیلفش اس طرح سے اپنے کام میں یہ سب میں نے ان سے سکھا ہے کہ آپ اگر کام میں سوچے نہیں نہیں کام کام ہے اور اس میں شنیو کہ میں سب سے بہتر کرنا ہے کیا ان کا فوکس تھا کہ تمام جو بچے ہیں وہ گائی کی طرف آئیں بلکل نہیں وہ بلکل نہیں چاہتی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی فلم انڈسٹری کے نزدیک موسی کی موسی کی سے دور نہیں رکھنا چاہتی تھی وہ شوبیت سے دور رکھنا چاہتی تھی آپ بات کریں ایتیز اور نائیتیز کی اور میری بہن نے اس زمانے میں ہماری انڈسٹری کا کچھ ایسا حال تھا اور ماں نے خود بہت بڑا مقام پایا اس انڈسٹری میں وہ اپنے کام میں سب سے اگلہ تھی اور اس کے باوجود جس قسم کی مشکلات ان کو پیدا ہی جس طرح لوگ عورتوں کو ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ کتہ ہی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹیوں کو اس قسم کے لوگ ملے بھی ایسے ٹریٹوں تو بہت دور کی بات ہے انہوں نے موسی کی سے دور نہیں رکھا ان کے ہوتے ہوئے میں نے سال بھر انہی کے استاد سے سیکھا بھی موسی کی تو ایسی چیز ہے جو آپ کی روز سے تعلق رکھتی ہے شو بیز میں آنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا ہمیں سٹوڈیو وزید کرنے کی اجازت کبھی بھی نہیں جب میں چھوٹی تھی تو مجھے بتاتے تھے کہ وہ جب گانا گانا جاتی تھی تو وہ مجھے لے جاتے تھے وہاں فیڈ کرنے جاتے تھے مجھے دودھ پھلانے کے لیے بلواتے اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں کبھی سٹوڈیو نہیں بلوایا لیکن وہ ایک سال جو آپ نے اپنے کے استاد سے سیکھا مجھے بہت شوق تھا مجھے بہت شوق تھا مجھے بہت شوق تھا مجھے احساس ہو گیا کہ یہ پوری زندگی کا کام ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ ہاتھ ڈالے اور پلس آپ کے سامنے ایک اگزامپل ہو جو کہ جو کہ اتنا اچھا کہ کئی دفعہ بہت بڑے درخت ہوتے تو ان کے نیچے جو سایا ہوتے تو پودھوں کو ذرا مشکل ہوتے it was so difficult there was constantly کہ وہ اتنا اچھا گاتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ چھ سال کی عمر سے گاری تھی میں کوئی بات کر رہی جو میں اٹھارا ہوں اس وقت آپ نے ایک سال کی تھی میں تو خود بارڈنگ سکول میں تھی بڑڈنگ سکول میں بڑھے ہیں تو یہ ویجول آٹ کی طرف پر کیسے قدم بڑھائیتے میں نے انسیے جوانٹ کیا تھا انسیے کے بعد میں باہر گئی پڑھنے کے لیے اور اس کے بعد اس کے بعد دیکھترہ اس سے پہلے بھی شوق تھا کوئی سکیچنگ کوئی اس طرح کا کام میں سائنس سٹوڈنٹ تھی سائنس کی ڈائیگرامز بہت اچھے بڑھاتی تھی پیالوجی کے ڈائیگرامز جوگریفی کے مابز تو سائنس پڑھنے کے بعد سائنس پڑھنے کے لیے یہ ایک بڑھا ڈیفرنٹ لوگ سامیتے ہیں انگریزی کا لب ہے یہ چیزیں الگ الگ نہیں ہیں کیونکہ جب ہم کام بھی کر رہے ہوتے ہیں میرا انٹرست میں پرنٹ میکر کے طور پر جوہے گراجواتے ہیں اس کے اندر بہتارا در کیمیکلزی ہوتے ہیں تہزابیوز ہوتے ہیں تو کیمیسٹری is important پھر آپ جب درائنگ کرتے ہیں پرسپیکٹیب ماتھماتیکس is important یہ سب چیزیں جوہے ہیں جووہمتیشن موسیشن ان کا وہی اس طرح کام کر رہے ہیں جوہمتیشن موسیقیلی موسیقیلی آپ نے اینارو دوینچی بہت ہی مشہور آرٹیس رہ چکے ہیں وہ سائنٹس بھی تھے ان کی اناٹومی کی ڈرائنگز آج تک ہم میرے ڈاکٹر کی کتابوں میں چھپی بھی انہوں نے ڈیزائن کی انہوں نے ڈیزائن کی انہوں نے بائسکل کی ڈرائنگز ہیلیکاپٹر ٹائپ کی چیز کی یہ کتے ہی ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر ایک چیز کر رہا ہے تو وہ دوسری چیز ایک سوال اپنے نے میرے بہت آسانی کر دی ہے اکثر دوست کچھ کہتے ہیں کہ اپنی ایک لائن ڈراؤ کرو اپنا کوئی ایک راستہ سیلیکٹ کر لو کہ تم نے اسی چیز میں آگے جانا ہے جبکہ میرا ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں آل راؤنڈر بننا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں یہ بھی کر سکو کبھی بھی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتے ہیں تو اگر کبھی بھی کوئی کسی کو اس قسم کی سیکھ دے مجھے بھی بتائیں کہ یہ پوزیٹیو ہی ہے یا پھر آپ کو واقعی آپ نے کہا نا ملٹی ٹاسکنگ ہونا چاہیے مگر اس میں کئی تہیں ہیں آپ کو ایک چیز پکڑ کر اس میں ماسٹر تو بننا پڑے گا پڑے گا بالکل اور پھر آپ اس کی کریٹیوٹی لے کر آپ اور چیزوں میں اپلائے کر سکتے ہیں مگر اپنی کریٹیوٹی جو ہے اس میں مہارت حاصل کرنا آپ کا پہلا کام ہے اور وہ کریٹیوٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی زندگی بھی کر رہے ہیں وہ بھی کریٹیوٹی ہے مگر ایک چیز کے اندر آپ کو دل و جان سے کام کرنا یہ شکریہ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کسی بھی ایک چیز پہ دھیان دیں گے اور اس پہ آپ کو مہارت حاصل ہو جائے اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو فلوٹ کرنا آجائے تو آپ باتر فلائی بھی کر سکتے ہیں آپ بریسٹروک بھی کر سکتے ہیں اس دیفرنٹ چیزیں ہو سکتے ہیں مگر آپ کو فلاٹ میں کم کار رہا سکتے ہیں اور تل 주�oiseالmberس ہی سکتے ہیں تو آپ تو نہیں کر ہیں so، فلوٹ جب وہ امپرٹنٹ تو پہلے آپ کو اپنے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے اور döر کر sneakers آپ Lu Bookherzote آپ کو بھی کسی بھی چیز کو لے کرabol dishes میں ان 4 سال میں ترغیط کر سکتے ہیں اسы적 سال میں آپ کا وریکات instead weren't large اعت جو fac Rare نہیں وہاں پر کیونکہ ڈسٹریکشن میں لئے کم تھی میرے بچے تھے خان تھا اور اس کے عراوہ میں کام کرتی تھی اپنا تو وہ جو اکیلا پن تھا اس میں میرا کام مجھے لگتا ہے بہت مضبوط ہو گیا اور یہاں پر آ کر کے میں دھون رہی ہوتی ہوں ٹائم کہ میں اپنے سٹوڈیو میں جا ہوں تو یہاں پر ڈسٹریکشن تھوڑی زیادہ ہے مگر یہاں ہر ایکسپیرینس کاونٹ کرتا ہے اب میری عمر یا میرا ایکسپیرینس ایسا ہے کہ میں سمجھتے میرا ابھی عمر بہت بہت سٹرونگ ہے مگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کیونکہ میں نے وہ سال لگا کر اس چیز میں ایک مہارت حاصل کی ایک فوکس لگا کر تو اب میں وہ کریٹیوٹی اور وہ سنس دوسری چیزوں میں استعمال کر سکتی تو آسٹریلیا مجھے بہت پسند ہے ان کی لانسکیپی خوبصورت ہے اور میں ایسا ہے اور میں ایسا ہے اور میں ایسا ہے تو میری عمر بہت سٹرلیا جو میری بھاگنے کہتا ہے شہر کو ناپنا پیدل یا بھاگ پہ وے وہ ایک الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے جگہ کا وہاں چھوڑ کے آنے سے مجھے ایک دکت سب سے زیادہ پاکستان نہیں ہوتی میں بہار بھاگ نہیں سکتی کیونکہ وہاں میں سواندر کے کنارے بھاگتی تھی پانچ کلومیٹر جائے پانچ دس کلومیٹر یہاں پہ آپ کو کہتا ہے کمرے کے اندر مشین کے اوپر بھاگو تو میں پی بڑا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو میں خود ہران ہوتا ہوں کہ گھر میں رہتے ہوئے جب تک آپ بہار نہیں نکلیں گے شاید وہ کتنے ایک فریش تازہ ہوا لینا لوگوں سے ملنا دلنا نیچر کو دیکھنا وہ سادہ آپ انجوائی کرتے ہیں مگر میری انسپیریشن ہمیشہ پاکستان سے رہی ہے تو جب میں وہاں پہ بھی کام کر رہی تھی میرا فوکس پاکستان پہ ہی تھا یہاں کے مسئلے یا جو میرے مسئلے ہیں وہ اس ملک سے جدہ نہیں ہیں آپ کے کام میں وہی مسئلے نظر آئے ہیں ہمیشہ تو میرے لیے this is very enriching میں تو یہاں پہ سرک پہ چل کے جاؤں تو مجھے اتی زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں جس سے کام کر سکو کام ہمیشہ 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 کیا نہیں جی کام بدلتا رہتا ہے کام زندگی کے ساتھ ساتھ ہر کسی کا کام آپ کے ایکسپیئرنس کے مطابق ہوتا ہے تو جب مجھے پاکستان بہت یاد آتا تھا وہاں پہ میں نے ایک شو کیا تھا جس میں صرف رکشے تھے تو اس وقت مجھے رکشہ ہے میرے لیے ایک سیمبل بن گیا ہوا تھا جو رنگین ہے شور مچاتا ہے تھوڑا سا ٹوٹا پھوٹا بھی ہے مگر چلتا رہتا ہے تو میں نے ایک شو پہ کیا تھا پھر آگے چلتے چلتے ایڈنٹیٹی بن گئی کشو کیونکہ آپ غیر ملک میں ہیں حالکہ میں خود آسٹریلین بھی ہوں وہاں پہ آپ کو کیسے دیکھا جاتا ہے آپ کی سکن کے رنگ کی وجہ سے وہ مسئلے بن گئے پھر آپ ایک عورت بھی ہیں آپ مسلمان بھی ہیں یہ سب چیزیں لے کر کے ہماری دنیا میں جو جس قسم کے جو چیزیں ہوئی تھی نائن الیون کے بعد اور اب جبکہ میں یہاں پر ہوں کیونکہ میں اکیلی آئی یہاں پر اپنے بچوں کو لے کر کے یہاں پہ میں عورتوں کے ساتھ کام کرتی رہی میں نے کچھ سال میک اپ بھی کیا مجھے لگتا تھا کہ ان کے مسئلے ان کا زیور ان کے کپڑے میرے میرے کام میں تپک رہے ہیں میرے کام میں کافی گولڈ لیف استعمال کرنا اسی دوانے میں شروع کیا تھا اور وہ میری لائنگویج کا ایک ابھی ایک حصہ بن چکا ہے جو گولڈ لیف جو میں استعمال کرتی ہوں سو کوئی ایکسپرینس آپ کا زائع نہیں ہوتا آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ ایسے انسان ہے کہ آپ ہر لما کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا ورک رچ سے رچ ہوتا جاتے ہیں میری ماں کہتی تھی کہ بیٹا راہ چلتا بھی کچھ سکھائے تو ہاتھ جوڑ کے سیکھ لو اگر آپ کی ایسی اٹیچیوڈ رہے زندگی میں تو کام بدلتا رہتا ہے ان لوگوں کا کام نہیں بدلتا جو ایک جگہ پی آکے وہ سٹیٹک ہو جاتا ہے پر کیونکہ ان کو اسی میں پیسے مل رہے ہوتے وہ وہاں پر رک جاتے ہیں پر الحمدللہ پچھلے دس بارہ سال سے آپ میرا کام اگر دیکھیں تو ہر سال کام نیا ہوتا ہے ہر سال کام نیا ہوتا ہے اور آپ کی کام سے مطالق کہا جاتا ہے آپ کی جو کام میں ایک انفرادیت وہ یہ ہے کہ رنگ جو ہے وہ آپ کی سنگنگ ہے میری لئے میری لئے ایک بہت ہی سٹرونگ آٹ پوم ہے کیونکہ میری لئے ایک ایسی چیز ہے جو بینہ الفاظ کے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے ہے کس ملک سے کس کلچر سے اس کا آپ پر ایک ایموشنل اثر ہوتا ہے اگر آپ موسیقی سنیں موسیقی کے بعد رنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگر آپ دیکھیں آپ کو بھلے سمجھ نہ آئے کیا چیز ہے اس کا آپ پہ ایموشنل ایمپاک ہوتا ہے تو وہاں میری انویسٹگیشن شروع ہی تھی اور مجھ سے بات کرتی ہے یہ چیز تو میرا کام ہے اور بہت رنگین ہوتا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں اس قسم کا رسپونس میری آرڈینس میں ملے دیکھیں کام تو بہت ہوتا ہے لوگ سوال پوچھتا اچھا میں یہ بنایا تھا اچھا یہ مقصد تھا مگر ایک ہوتا ہے اب ایک چیز دیکھیں اور آپ کو ایمیڈیٹل ایک رسپونس فید ہو وہ میرا ابجیکٹیو ہے اب جیسے آپ کی اگزیپیشن پہ ہم لوگ گئے بھی اور وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ خود بھی لوگوں سے یہ سوال کر رہی تھے اچھا آپ نے اس سے کیا آپ کو اس سے کیا پایا آپ کو اس سے کیا میسیج ملا یہ بڑا اہم ہے تو یہ جو ایک رسپونس ملتا ہے وہاں پہ موجود لوگوں سے جو کہتے ہیں اچھا آپ اس میں یہ دکھانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں ہاں میں دکھانا یہ چاہتے ہیں اور انہوں نے اس میں اور چیزیں ایڈ بھی کی ہیں اور پھر آپ کھڑے ایکسپلین بھی کرتی ہوں جی اچھلی میں کام اپنے لئے کرتی ہوں سلسلسل وہی سلسلسل زندگی میں آپ کو ایک حد تک ہونا پڑتا ہے اپنے کام کے معاملے میں اگر آپ اور لوگوں کے لئے کرتے رہیں گے یا ان کی سنتے رہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کام بکھرا بکھرا رہے گا یہ آپ کے بہت پیاری بات کی ہے جیسے آپ اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا اگر آپ کی اپنی سپریچوالٹی ہے جس کو آپ فولو کر رہے ہیں تو میں وہ بناتی جو میں دیکھنا چاہتی ہوں تو میں بہت خوش ہوتی ہوں اگر آڈیونس پہ اثر ہوں مگر میرا جو کام بنانا ہے اور جب اس کو دیکھنا ہے میرا کام اس میں پورا ہو جاتا ہے کیونکہ اگر میں سارا وقت اسی انتظار میں رہوں کہ کوئی اور تعریف کرے گا تو آپ تو بالکل خالی رہ جائیں گے تو میرے لئے انٹریسٹنگ ہوتا ہے میں تو کئی دفعات ہی جو آپ گرین پینٹنگی بات کر رہے ہیں میرے کمرے میں ایک لگی رہی ہے میرے کمرے میں صبح کی روشنی آتی جب سروج اٹھتا ہے صبح کے وقت وہ olive green ہوتی ہے کیونکہ اس میں black and white نیچے سے نظر آتا ہے اور ایسا ایسا میں اس کا رن بدلتے ہوئے دیکھتی ہوں جب تک وہ emerald green نہیں ہو جاتی یہ سنرائز پہ ہوتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کام دیا جو کہ مجھے روز خوشی دیتا ہے واو اگزاکل وہ میں پینٹنگ واقعی imagine کروں واقعی جو light تو کتنا ہی مزک اس کے امپیکٹ میں تو بس شکر کر سکتی ہوں میرے ایسا دیتی خوبصورت چیزیں ہیں وہ تو ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دیا کہ میں اپنے گرد اور صورتیزیں رکھ لیتی ہوں ابھی آرٹ کے دوران آپ میک اپ کی طرف بھی گئیں اب میک اپ کی طرف کتنا گئیں جی میری نیس میک اپ آٹسٹ ہے نتاشا وہ بہت ہی مشہور ہیں اور بہت ہی مشہور ہیں جب میں پاکستان واپس لوٹنا چاہ رہی تھی تو میں نے ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کام شروع واپس آکے میں نے ان کے ساتھ دو سا لگاتار کام کیا آپ نے کہا human as a canvas بلکل 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 آپ اندازہ بلکل اگر آپ ایک پھول کو گالیاں دیتے رہیے وہ مجھا دے مجھا دے یہ ایک ایک experiment ہو چکی ہے کہ ایک پودا رکھیں اور ایک کو گالیاں نکالیں اور ایک کو آپ پیار کریں دعائیں دے they're living things ہم سمجھتے ہیں کہ گئی یا سے بال کام ہے پہلے تو میں بچے کو چپ کر آتی ہو اور ہر کسی کو اللہ تعالی نے خوبصورت بنا ہے کسی نہ کسی طرح سے ان کے اندر ایک سپا کیونکہ ہم سب میں اس کی روشنی ہے ایسی ہے تو وہ روشنی اگر ہمیں ایک سپاک کریں میں لیکچہ نہیں کرنا چاہتی مگر میں سچ مچ یہ بلید کرتی یہ بہت پیاری بات ہے کہ وہ روشنی ایک سپاک کریں اور بہت پیاری بات ہے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کئی دفعہ بلکل اچھی نہیں لگے گی اگر اس کے اندر سے آپ کو سڑی ویسی فیل آرہی آپ اس کا اندر کر رہے ہیں کہ اچھا یہ مسلاہ وہ مسلاہ تو آپ پہلے سے آپ نے ایک چیز کو کار گیا اور اس کو میکپ کرتے ہیں اس کو میکپ کرتے ہیں میکپ کسی کو خوبصورت نہیں بنا سکتا ابھی آپ پاکستانی سوسائیٹی میں کس قسم کا برائیڈل میکپ کلچر دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھتے کہ بہت سری چیزیں ہی ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ بولی بود سے اٹاپٹ کرتے ہیں وہاں پہ اس وقت نیود میکپ چل رہے ہیں برائیڈلز کے لیکن جبکہ پاکستان میں بہت سپر لیئرنگ لیکن لڑکیں اس میں بہت خوبصورت لگتی ہیں تو کتنا پاکستان میں کلچر جو ہے وہ چینج ہوا ہے یا مزید ہونا چاہیے جی آہسا ایسا چینج آرہ ہے پیشلے تین چار سالوں میں میں نے کافی چینج دیکھا ہے لیکن پہلے بہت ہی زیادہ وہ بولی ووڈ اور آراب انسپائیڈ میکپ میکپ اس فن میرے لیے تو اس لائک پینٹنگ یور فیس اس لائک ماسک آپ اوپر لگا لیتے ہیں تو اگر زیادہ ہو یا کم ہو انسان اس کے ساتھ کھیل سکتا ہے اس لائک کے ساتھ کھیل سکتا ہے اورتوں کے لیے یا پہبس مردوں کے لیے یہ چیز ہے جس کے ساتھ آپ سپرمیٹ کر سکتے ہیں بلکل ایسا ہے آپ سب کچھ بھی فیس پر اپلائے کریں لیکن ایک ملی ملی کونٹیٹی کے ساتھ بلندگ کے ساتھ تو وہ آپ کی فیس لک کو انہانس کرتا ہے آپ کی پرسنل پریفرنس ہے جب آپ بات کرے ہیں یہ شادی بیعہ کی یا ستیج کی تو انسان اس لکھا پرسنس یہ عام روز نہیں ہے آپ کا یہ رون ستیج اور میں ہی لڑکیوں کو یہ کہتے ہیں جب کابی زیادہ اموشن ہو رہی ہوتی ہیں میں کہتے ہیں بیٹا آپ یہاں پر آئے میکپ کرانے ہیں رونا نہیں ہے رونا نہیں ہے کیونکہ یہ پر فورمانس ہے آپ نے جو اموشن ہو رہا ہے وہ پہلے ہو جائے اپنی دے آج یہ آپ نے میکپ کروا تو آپ بھی رونا دھونا نہیں مجھے ہم ایک پر گراما ہے ہم اگر ہم امرے اچھے ہیں سوچا بھی ہوجود اور میں سوچا اس سے اثر ہے اب اس مجھے کو عجد سے مجھے ہوں گراماً میکپ کے سچے لائے شو کے سچے لائے میکپ کے سچے لائے ایک رائے اور ہمارے سچے لائے جی و لائے نور جہان بائنازیہ اس کا بہن ہاں جی اس میں تب غراروں غراروں میں نظر آری ہیں جی جی مار سے کام رہتا ہے یہ کام ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ بطور آرچس بھی آپ کیسی طرح سے لیمٹ کریں آپ جیسا کہ آپ کریں میں میک اپ پوری کھڑوں کا بھی شوق پہلے ایک آئیڈیا کرتا تھا میں کل آرچس کا ساتھ ہی دسکاس کرتی کہ پہلے ہم ایک سپیکٹ کرتے تھے کہ میں جانا رہی مجھے تو آرچس بچارہ سب سے میں شروع میں بھی اپنی شو کی اپنی شو کنےز کی آتی تھی تھی تیار ہو کر تو مجھے کہی لوگوں نے دعیز کیا کہ تیار نہیں ہوا کرو کیونکہ لوگ سے سے زیاد نہیں دیتے مرے اندر بھی میں بھی آخر اپنی ماں کی بیٹی مجھے نہیں اچھا لگتا مجھے کوئی کہ میں کیا کر سکتی اور کیا نہیں کر سکتی I am the one who decides. آپ کو زیادہ کیا ہمارے میں دھس ہی تھا کوئی پیچھے مانود ہمانے اور میں نے پورے چلزوں کو اپنے میں کچھ لوگوں نے ج还 اور شکلی کا مطلب ہے جن Peuge کیچび راہیتا ہے لیکن ک golden پچھے اس فitutional ذو ہے ہمر stero Lily decided وہ کو ہر نہیں پhrشتے ہیں وہ کیوں کو ہر کردے ہیں وہ ایک نہیں پہنے 곁 ان کے ٹ Amelia ہے ہر جتا ہے جا پرن صورت کلرز نہیں گے اگران کنے کو تیار ہوں میجھے پینے گا کیونکہ ہم لوگ مطلب ایسا ہوتا ہے جو مارکٹ میں نیویل بل ہے آپ اسی کی پاس جا رہے ہو آپ ایک چیز دکھیں تو اگران کنی کروائیں گے لوگوں کا وہ فراکس وہ اٹنشن ان کی ملے گی تھی کئی عویتے ہوتے ہیں جو کہ بہت سلس کانچز ہوتے ہیں ساڑے پہنے ہیں بو ہوتے دنبع گے حالانکہ میری ماں نے ہمیشہ کہ یہ اتنا گریس فول لباس ہے اور یہ سب کچھ چھپا بھی لیتا ہے تو آئی فیل کہ پاکستان میں دنیا بھر میں مگر عورتیں اپنے آپ کو بہت محدود کر دیتی وہ یہ نہیں پہچانتی کہ ان میں کتنی مضبوط ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے کی طاقت ہیں ہم کیا ہوتے ہمیں بڑا کرتے وقت کبھی حفاظت کے نام پر کبھی لوگ کیا کہیں گے کے نام پر ہمیں کافی طرح سے کلپ کیا جاتا ہے مگر عورتوں میں یہ شکتی ہے کہ وہ اس سے اونچی اٹھ سکیں اور یہ پہچان سکیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑی ہوں بہت ضروری ہے حالانکہ ان کی زندگیاں کئی دفعہ کافی مختلف دوری ہوتی ہیں تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ وہ اگلے کے ساتھ ہوگا نہیں یہ بہت ضرورت ہے کہ جو ماں ہیں وہ اٹھیں اور اپنی بیٹیوں کو مضبوط شخص پنایں ان کو کابل بنایں کہ وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکیں کہ وہ اپنی روشنی کو ریکیگنائز کریں جب ماں کانفرنس دیں گی بیٹیوں کو تو پھر وہ میک اپ چاہ پر آ کے یہ نہیں کہیں گی کہ میرے میں یہ خراب ہے یہ انہوں نے اوروں سے سنا ہوتا ہے کہ تمہارا یہ اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے کئی دفعہ تو میں کود دنگ رہ جاتی ہوں کہ تی تی بچی کے پیچھے ماں کہی ہاں یہ ایسی ہے اور ایسی ہے اور میں نے ایسی نہیں بولو کیونکہ ایسی سخت تلفاز وہ تین سال کی بچی بھی سن رہی ہے تو اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو پیار کرنا سیکھیں I think there's nothing we can't do ابھی دیکھیں ہماری عورتوں نے گرامی جیتے ہیں آسکر جیتے ہیں نوبل پرائز جیتے ہیں تو کیا ہے کہ جو ہم لوگ نہیں کر سکتے مگر یہاں پہ دنیا ایسی ہے یہاں پہ نہیں ساری دنیا میں ایسا ہے کہ خیر میں عورتوں کو کچھ برا نہیں کہنا چاہتی مگر وہ دنیا چلا رہے ہیں مگر ہمارے میں بہت طاقت ہے ہمارے میں بہت رزیلینس ہے اور اسے میں کیا ہوں گے بہت زیادہ ضروری بھی ہے کیونکہ جب ماں بچی کو بہت زیادہ اعتماد دیتی ہے تب ہی وہ گھر سے لڑنے کی لڑنے کی اندھی لوگوں گھر کے لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کا موقع دیتی ہے ورنہ اگر محضرت کے ساتھ بھائی ہے یا والد صاحبے عموما ان کی طرف سے بہت سارے معاملات میں انکار سامنے آتا ہے ہر چیز میں انکار سامنے آتا ہے جب آپ ان کو کرب کرتے ہیں معاشرے کی وجہ سے ان کا انکہ کانفیدنس پر برا اثر بڑتا ہے جب آپ ان کو ہر ماں چاہتے ہیں کہ میرے بیٹی کیلئے بیسٹ ہو تو بیٹی اگر تیار بھی نکلی ہے تو یہ کہنے کے بجائے کہ آپ بہت اچھے لگ رہو کہتے ہیں بیٹا بال ذرا ٹھیک کر لو وہیں پہ کانفیدنس کیا وہ جو بیتی تیار ہو کے لیے یہ ایسی چیزیں جب آپ نے اپنے اوپر کام کرتے ہیں میرے اپنی بیٹی ہے ماشاءاللہ سولہ سال کے لیے اب ان کا سٹائل فرق ہے مجھ سے بہت فرق ہے یہ اگلی دنیا کے لیے بنے ہیں مگر ایوری نام دن مجھے اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتے ہیں کہ اسے بال میرے مطابی نہیں بنا پر مجھے چپ رہنا ہے یار ایک ماہ کو ایسے ہی ہونا چاہیے مانگر نکل جاتا ہے اور آپ نے be gentle with yourself اب 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 نکل بھی گیا موسیز اپنے آپ کو مارنے نہ لگ پڑے اگلی دفعہ اللہ تعالی موقع جیتے ہو اگلی دفعہ at least realization ہونا ہی بہت 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 ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کی طرح تیار ہو جب میں جب میں یونگ تھی میں کالی جاتی تھی میں نے جوگل چڑھائے ہوئے جاکٹ پہنی ہوئی ہی کرتا ہے آپ جتہ مرضی لیکچر دینے کوئی نہیں سمتا وہ نہیں سمتا تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں مضبوط تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا بڑھائی مضبوط دکھانا ہے بیٹی میں بھی artistic جرمز ہیں بہت تالنٹی ہے بہت اچھا گاتی ہے بہت اچھا لیکتی ہے وہ ایسی بچی ہے ماشاءاللہ جو پکڑھتی ہے میری یہ دعا ہے کہ وہ اس کی قدر کرے کچھ لوگ جن میں ایسی لی آتا ہے وہ کئی دفعہ نہیں کرتے اس چیز کی میری اس کے لیے یہ دعا ہے کہ وہ کسی چیز کو چونے اور اس کی قدر کرے اور اس کی قدر کرے بچی ہے بچی ہے بچے بچے بڑے تیز ہیں اسی ہی عمر میں دفعائن بھی کر بیٹھتے ہیں وہ اپنی عمر کے لیے کافی مصوم ہے اچھلی ہم اتھے سال آسٹریلیا میں میرے ہمارے ساتھ تھی مگر اس کی طبیعت بھی تھوڑی آرٹس تھی اس طرح سے وہ اپنی دنیا میں کھوی رہتی ہے شیل دو آلا I know شیل دو بیری ویل جو بھی چونے گی میری نتاشا بھی ایسی تھی وہ بھی مست تھی جب اس نے میک اپ کرنا چاہتا تو اسی بارے کھا مہا چاہتی تھی بزنس کرے ایک سال بزنس ادنسٹریشن میں پچی کہ ممہا I want to go to لندن and do make up وہ کمپلین کری کہ دیکھو یہ کرنا چاہتی سرینہ کرنے دی دیکھتے کیا ہوتا ہے اور وہ بھی مست تھی اپنی چیز اس کو پندرہ سال کی اومر سے شوک ہے اور دیکھیں وہ آج شوک انہیں ماشاءلہ کتنی اس میں عزت اللہ تعالی اتافتی اور ایسی اگر ہو جانے کہ جو آپ کا پیشن ہے وہی آپ کو پروفیشن بن جائے تو میرے خیال سے آپ کامیابیاں اس کو سپیٹنا سن کرتے اور آگے بڑھتے ہیں باہ کو ہسپیٹل میں وہ نیل پولش لگاتی تھی ہسپیٹل میں ہماری شفٹ سوتی تھی بہنوں کی تو میری شفٹ میں میری ساتھ آجاتی تھی پندرہ سال کی تھی اس وقت تو ماں کو رات کو لاکے کالے رنگ کی نیل پولش لگا رہی نانو کو ہینا کو کہتے پندرہ سال کی اس کو میک اپ سے منع کرو یا کالی لپٹک نہ لگائے بڑ دیکھیں اب وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور اسے میں جاتی ہوں سیکھنے گا تا شب مجھے بہت چکریہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا سیگمنٹ ہمارا قتم ہو رہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہمیں خود بہت اچھا لگا میں تو مجھے خود بہت میں دیکھ رہے گی اس دن بہت اچھا لگا ہم آرٹ گلری گئے آج بہت اچھا لگے اب جب کراچی سے اسلام آدھائیں گی کوشش ہمارے یہ ہوگی کہ آپ پھر زحمت دیں آج بہت اچھا لگے گا بہت خیال رکھئے یہ ایکزیبیشن جس کا ہم نے پہلے حوالہ بھی دیا اس سے مطالق کچھ بات ہم اور بھی کر لیتے ہیں کہ ایسا ایکزیبیشن میں اور خواتین پارڈیسپیٹ کریں گی اور یہ ابھی لاہور اور کراچی میں بھی جانے گا لیکن چونکہ اسلام آدھائیں موجود تھی ہم نے کچھو شوٹ بھی بلاتے تاکہ اور ان سے سے گپ شپ ہو سکے اور کچھ باتیں ہم کر سکے ناظرین وقت ہو کے ختم مراقات کل کریں گے بہت سا خیال رکھی اللہ حافظ